موسیقی موسیقی احوالی رحیم السلام علیکم با خبر صویرہ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں صدف عبدالجبار و میرے ساتھ ہیں جناب عزت مہاب اشفاق ساتھی امید ہے آپ نے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دن کے آغاز کی اچھی شروعات کی میں دعا کرتا ہوں اور باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی ایک چانس ہے پاکستانی قوم دعاوں پر اتر آئی کل بارش کی جتنی دعایں ان نے کی لیکن دیکھیں ہماری ٹیم نے بہت انیوزول سرکمسٹانسز میں کیا جتنا ٹریول ہماری ٹیم نے کیا نہیں دیکھیں فیکس آر فیکس پرفارمنس اپنی جگہ جو کہ بہتر ہو سکتی تھی لیکن جتنا ٹریول ٹریولنگ انہوں نے کی ہے ونڈے کو آپ نے دو دن میں کنورٹ کر دیا بارش اور یہ ساب زائرے اور پھر اس کے بعد آپ اس چیز کو آپ ڈینائے نہیں کر سکتے کہ بہت بیٹ ٹلاننگ تھی بہت بری طرح ارگنائز کیا گیا سارے ایبنٹ کو جے شاہ کے جانب سے نا جے شاہ کے جانب سے نا اب ہماری پرفارمنس پر لیکن انڈیا کی پرفارمنس جی لیکن میں ایک چیز دیکھ رہی تھی سری لنکا کل کتنے رن سے ہارا ہے سری لنکا کل کتنے رن سے ہارا ہے سری لنکا کل کتنے رن سے ہارا ہے بہت کم مارجن سے ہارا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سکور کیے تھے دو سو تیرہ انڈیا نے پہلی بائٹنگ کرتے ہوئے اور پھر درمیان میں ایک جب والالا کے جو ان کا ایک بریلینٹ سپنیر تھا جس نے چار بکتے بھی کل حاصل کی مجھے بتائیں کتنے رن سے ہارا ہے پاکستان سری لنکا دیکھتے ہوئے نیپال نے پھر بھی مہتر پر فارم کرتے ہوئے اکتالیس رن سے ہارا ہے میں یہ کہہ رہا تھے تیس سے چالیس رن کے مارجن سے ہارا تھا دو سو اٹھائی سے ہمارے تھے اچھا ہوا کیا ہے وہ بیسکلی انڈیا نے رن کم بنائے تھے اور انڈیا جو سری لنکا سپنر تھے انہوں نے جس طرح سے ان کو گھیرا اور جس طرح سے گھیر کو ان کو آؤٹ کیا اس کے بعد پھر لگ یہ رہا تھا لیکن اینڈ میں اکشر پٹیل نے اچھی بیٹنگ کی لیکن ہم اسی پوائنٹ پر آگئے ہم اسی نازک موڑ پر آگئے کہ رن ریٹ ہمارا یوں ہو تو یوں ہو فلان اس سے ہارے تو اس سے یہ ہو تو یہ ہو ایکویزن سیمپل سی ہے سری لنکا کو بیٹ کرنا ہے اور بیٹ کر دیا تو پھر وہ جیچ جائیں گے پہنچ جائیں گے فائنل میں ہمائی ٹیم پر مجھے بروس ہے میاں دینارے وجن گے یا نہیں وجن گے اکیس اکٹوبر کی ڈیٹ دے دی کہ یہ ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو ان کے زامن تھے کہ ان کو آٹھ ہفتے کے اندر واپس لے کے آئیں گے لیٹس سی وڈ ہیپنز ڈیکس ٹاپ سٹوریز مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ دے دی اکیس اکٹوبر کو لاہور پہنچیں گے شہباز شریف کہتے ہیں فرقید المثال استقبال کیا جائے گا نواز شریف کی واپسی کے بعد ملک دوبارہ ترقی کرے گا لڑکیوں میں ڈاکٹر بننے کا رجحان پھر بھی پاکستان میں ڈاکٹرز کا بہران گیلیپ سروے کی رپورٹ نے وجہ بتا دی پاکستان میں پینتیس پیسد خالتین ڈاکٹرز جاب نہیں کرتی گھر بیٹھ جاتی ہیں جاسوسی آلات کا نقل میں بھی عمل دخل بڑھ گیا خیبر پختون خواہ میں امدیکیٹ امتحام میں چیکنگ کے دوران طلبہ سے جاسوسی کے آلات برامت جاسوسی آلات کی پہلے ہی جاسوسی ہو گئی تھی اور کمال کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کی مالک رنگوں سے کھیلنے کی حسین مہارت مازوری کے باوجود گھر والوں کا سہارا بننے والی سبا آج باخبر سبیرہ کی مہمان تو فائنلی جیسے کہ اشفاق نے بھی بتایا کہ جی میاں دن آرے وجنگے یا نہیں وجنگے لیکن فقید المثال استقبال فقید المثال استقبال اور کون لینے جائے گا یا کون ساتھ آئے گا جی شہباز شریف صاحب خود آئیں گے یا یہاں پر وہ وجنگی ہوں گے آپ نے اس سے پہلے کی ہسٹری نہیں دیکھی چارٹر تیارہ بک ہوتا ہے اس کے اندر حامی جی ٹی روڈ آئیے نہیں نہیں وہ تیارے جس طرح سے آتے ہیں آپ دیکھ لیں نا جب دوہزار سات میں واپس آئے تھے جب ان کو پھر سے جلا وطن کر دیا گیا تھا یا اس کے بعد جب وہ واپس آئے تھے تو ان کے تیارے میں ان کے کچھ ساتھی صاحفی وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور پھر کچھ پلٹیکل ورکرز بھی ہوتے ہیں بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بہت آگے کی بات کر دی ابھی تو جو ڈیٹ دی گئی ہے کیونکہ ہمیں یاد ہے پہلے سپٹیمبر کی ڈیٹ دی گئی تھی پھر پندرہ اکٹوبر کی ڈیٹ دی گئی تھی اب اکیس اکٹوبر کی ڈیٹ دی گئی اور اگر تو جیسے نائنٹ نویمبر کو کہا جا رہا ہے جی نبے دن پورے ہو رہا ہیں اگر تو فائنسائز کریں لیٹ سپوز اگر الیکشن کمیشن ڈیٹ دی دیتا ہے الیکشن کی تو پھر ان کے پاس ٹائم کتنا ہوگا لیکن نہیں میرے خیال پر صدف مجھے یہ لگتا ہے جو امپریشن آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اکٹوبر کو آ کے وہ اپنی کیونکہ انہیں پارٹی کے امیج کو بھی اپنا ایک نیکسٹ گیر لگانا ہے اپنی سیاسی مہم کو اور انتخابی مہم کو تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے اتنا ٹائم کافی ہوگا کیونکہ آتے ساتھ ان کو ریلیف بھی تو چاہیے ہوگا جو ایون فیلڈ ریفرنس والا معاملہ تھا تو اس کا مطلب پھر معاملہ آگے ہے لیکن اب ریلیونٹس اس لیے ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب نے فرما دیا ہے تو اب تو وہ تو زامن بھی تھے تو انہوں نے تو سائن سائن بھی کیا تھا اس کے بعد چار سال لگ گئے تھے وہ زامن تھے نا شہباز شریف تو آ کے خیر بہت وزیراعظم بن گئے کہتے ہیں جی وہی بات کہ فقید المثال استقبال ہوگا اور ملک کو دوبارہ ترقی کے ٹریک پر نواز شریف آ کر ڈال دیں گے پارٹی کے ساتھ بھرپور مشابرت کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے 20 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور پورا پاکستان ان کا فقید المثال استقبال ہوگا دوبارہ محشت اور ملک اسی طرح ترقی کرے گا جہاں پر میاں نواز شریف نے پاکستان کو دوزار سترہ میں چھوڑا تھا جب ایک جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں ایک سازش کی طاعت ان کو اقتدار سے محروم کیا گیا سازش کرنے والے جو اناثر تھے ان کا اتصاب ہوگا انشاءاللہ پاکستان میں بات ہو اب آپ یہ ساب کے ساتھ جائیں گے یہاں پہلے جا رہے ہیں پاکستان نجی میں تو اپنے قائد کو انشاءاللہ وہاں ریشیف کروں اچھا بلاول بٹو صاحب شکوا کر رہے ہیں سکھر میں کہتے ہیں کہ اس وقت کسی کے لئے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے اور اسی بات پر وہ موترز ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک چلانے کا پرانا طریقہ وہ کیا ہے کہ وہ رانجھا رانجھا کرتے ہیں میں آپ پر رانجھا ہوں گے تو مطلب لیول پلائنگ فیلڈ دوسروں کے لئے مانگتے ہیں خود ہی کہہ رہے ہیں کی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کسی کے لئے نہیں ہے کسی کے لئے نہیں ہے اچھا کہا گیا لیٹسی مقصد کیا تھا اب مولانا صاحب مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہا ہے جناب کے یہ کہنا کہ ہم الیکشن نہیں چاہتے ہیں ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں خلط ہے کل الیکشن کرائیں تو ہم کل بھی تیار ہیں نبے دن کی کیا آپ نے بات کہی ہے مولانا یہ بھی کہتے ہیں حیال میں اب اس بات پر کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اب شہباز شریف صاحب نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ بات کر دیا لندن میں کہ جی واپس آ رہے ہیں تو خاور صاحب کو ہم لائن پر لیں گے ویسے بہرحال تو لیکن بات یہ کہ میں کہتا ہم تو مصمم یقین ہو جانا چاہیے ہاں وہاں پر تقریباً تمام ہی لوگ موجود تھے آصف خاج آصف کو میں نے دیکھا اور نباز شریف صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہیں گئی ہے تو میرے خیال میں جو نون لی گیا وہ کافی دن سے منتظر تھی ان کے کارکنان کافی دن سے منتظر تھے اور بیسے ایک اور چیز ہے کہ اب تو جس کے جانے کا انہیں انتظار تھا تو وہ شخصیت بھی اب جا چکی ہے آپ یہ دیکھئے نا کہ وہ بھی ایک منتظر تھے وہ یہ سمجھتے تھے ان کو یہ لگتا ہے ابھی جن کے جانے کا انتظار ہے ابھی انہیں جانے میں دو تین پھر بھی خاور صاحب اب مجھے بتائیے گا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شکوک و شبہات تو اب ختم ہو جانے چاہیے کیونکہ پہلے تو آگے کیا ہوتا جعبید لطیف صاحب کو شریف آدمی بچارے پھر آیاز صادق صاحب کو پھر کئی اور رہنمہ بھی تھے جو بیان دیتے رہے تاریخیں دیتے رہے لیکن اب بھائی جان نے تاریخ دے دی ہے یعنی کہ شہباز شریف صاحب نے تو اب میرے خیال میں اس سے آگے بات نہیں جا سکتی دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں ظاہر ہے 21 اکٹوبر اب کافی دور ہے کافی وقت تھا 21 اکٹوبر میں جو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے گے اس تاریخ کو وہ واپس آجیں اور پورا پاکستان جی کنی دور پر ان کا انتظار کر رہا ہے پاکستان کی جو اس وقت سیاست ہے ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اس کے اندر اچھا خاصہ حصہ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کوئی کی شخصیت ہے وہ ڈرائب کرتی ہے ان کا نام محترم نواز شیف صاحب ہے واپس آج ان کو سیاست کرنی چاہیے لیکن سوالوں جو جواب ہیں ان کے آنے کی حوالے سے تو وہ تو اندر ڈسکشن ہیں ان کے حوالے سے ظاہر ہے ان کو آ کے کیا کرنا ہے عدالتوں کے سامنے ترنڈر کرنا ہے ان سے پہلے کیا پروٹیکٹو بیل ملے گی سارے کا سارا انسار جو ہے اسلام آباد میں ہمیں جو چیزیں پسا چل رہی ہیں وہ ایک ہی بات کے اوپر ہیں وہ یہ ہے کہ جی سترہ سپٹمبر کے بعد سے جو سپریم کورٹ کا ماحول ہوگا وہ کیسا ہوگا ہواین کے طرف چلیں گی وہاں سے کس طرح کا ایک جو ہے ایک تاثر ملے گا کچھ زیادہ اپٹیمسٹک نہیں ہے ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ زیادہ اپٹیمسٹک ہیں دی میں وہی عرض کر رہا ہے ساری صاحب کہ وہ ضرورت سے زیادہ اپٹیمسٹک ہیں ظاہر ہے دیکھیں آئین ہے آئین کے اندر ہی رہے کہ ساری چیزیں چلنی ہیں لیکن ان کو تھوڑا سا یہ احساس شاید ان کی جو انڈرسٹیننگ ہے اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا خاجہ آصف ہوں خاجہ ساد رفیق ہوں باقی بھی ان کے جو بڑے لیٹران ہیں ایاد صادق صاحب ہوں وہ ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے برملہ اس بات کا اطراف کیا کہ جناب اعلیٰ چونکہ جو موجودہ جو چیف جسٹس ہیں یا موجودہ جو اسٹیابشمنٹ ہے پاکستان سپریم کورٹ کی اسے ہمیں کوئی اچھے کی امید نہیں ہے لہٰذا جب چینج آف گوڈز ہوں گے جہاں سپریم کورٹ کے اندار اور وہاں پہ نئے چیف جسٹس آب آئیں گے تو خریہ محبت آئیں گے مطلب اکٹوبر میں آئیں گے مطلب ابھی سپٹیمبر سے ہی زائر ہے نئے چیف جسٹس آجیں گے تو ذرا تھوڑا پورا محول بھی دیکھیں گے ذرا پیپلز پارٹی کی طرف آتے ہیں فواد حسن فواد صاحب کو وفاقی کابینہ میں جو کہ نگرا ہے اس میں شامل کر لیا گیا کل میں دیکھ رہی تھی خوشی چرا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہا ہیں کیونکہ یہ تو مطلب لیول پلائنگ فیلڈ ہی نہیں ہے ایسا کیا ہوا کہ ناؤ پیپلز پارٹی ہے کہ کہ کسی کے لیے پر لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے اس سے کیا مراد ہیں دیکھیں جی جو حقائق ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آہد چیما صاحب ہیں وہ آپ کو بتا ہے پہلے جو ہے شباہ شریف صاحب کے ساتھ وہاں پہ پنجاب میں رہے ان کے پرنسپل آفسر اس کے بعد جو ہے ایک کاز نیب کیس کے اندر کوئی کیوز بھی ان کے ساتھ سے پھر وہ نیب کے جو قوانین ہوئے اس کے بعد وہاں سے جو ان کو بری کیا گیا پھر جب شباہ شریف صاحب پرائم ملیسٹر بنے تو ان کے ساتھ انہوں نے آواپس آ کے اپنی وہ گورنمنٹ کا آفسر تھے گریٹ ٹونی وان کے وہاں سے ریزائن کیا اور ان کو وزیر کا حضہ دے دیا گیا آہ ہی وز اس ٹام اس ٹیمشمنٹ کے ایڈوائزر تھے جہاں شباہ شریف صاحب کے ساتھ تو اسی پوزیشن پہ وہ کنٹینیو کر رہے ہیں آہ انوار الحق کاکر صاحب کے ساتھ اچھا فواد صاحب ہم نے چونکہ کور کیا ہوا یہاں پہ اسلامباد کے اندر دوزہ تیرہ سے دوزہ رٹھایا تھا تو لیٹرلی جو ایک ڈی فیکٹو پرائم ملیسٹر کے طور پر وہ جو یہاں پہ پر پرنسپل سیکٹری تھے اور انتہائی باعتماد اور ان کے اوپر بھی آپ کو پتا ہوگا وہ نیپیک کیس بنا تھا پرحال وہ پاسہ رگڑا لگا تھا ان کو جی ایک دیکٹری تو وہ بھی کافی ان کا جو نون جلدیک ہے ان کے ساتھ ایک زاہر ایک لگاؤ ہے اور اگر آپ تھوڑا سا بغور جائزہ لیں پاکسل مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ سے اپنے جو ان کے نظریاتی طور پر کہہ لیں یا جو بھی ان کے من پسند ہوتے ہیں جو بروکیٹس ان کو ساتھ ملا کے وہ سارا اپنا کام چلاتے ہیں توقیر شاہ تھا جو پیسپل سیکٹری آپ کو پتا ہے وہ پنجاب کے اندر پی تھے اس کے بعد یہاں پہ آئے ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی اور ریٹائرمنٹ کے بعد شہبال شریف صاحب نے ان کو ایکسینشن دے دی تھی ظاہرہ سوپر انویٹ کر گئے تھے وہ ساتھ سال سے زیادہ اور توقیر شاہ صاحب ہی ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں انوار الحق کاکر صاحب کے ساتھ جی ایکزیکٹی ہے یہ سب جو ہیں یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے ظاہرہ ہے کہ وہ چیزیں دیکھ رہا تھا رولز آف بزنس اور ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ تو ویسے جو پرنسپل سیکیٹری ہوتا ہے بھلے وہ آزم خان ہو بھلے وہ فواد حسن فواد ہو یہ کوئی بھی ہو وزیر آزم کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہی زیادہ پاورفول ہوتا ہے حالانکہ اگر اگر اکارڈنگ تو دی بکس دیکھا جائے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کا سیکیٹری is the most powerful لیکن ہونا یہ چاہیے لیکن ہوتا ہی ہے نہیں نہیں سری صاحب اس پہ تھوڑی سی میں تشریف ضرور کرنا چاہوں گا دیکھیں جو every single file جو ہے وہ جو move ہوتی ہے premise to office کے اندر جو بھی احکامات ہوتے ہیں premise to جو بھی وربلی احکامات دیتا ہے اس کو in writing میں جو ہیں principal سیکیٹری وہ کرتے ہیں eyes and ears جو خاص principal کے ہوتے ہیں وہ اس کا کردار ہے وہ principal سیکیٹری ہی کرتا ہے ایسے ہی ہے تمام احکامات ہیں ظاہر ہے establishment division کے اوپر وہ پورے کی پورے جو بیروکیسی ہے ان کی جو جس طرح فوج کے اندرہ مس برانچ ہے تمام جو پوستنگ پرانکرز ہیں تمام وہ وہاں سے ہوتی ہیں لیکن ظاہرہ اس کے اوپر جو اوپر ایک جو سپر ویجن کا کردار ہے وہ principal سیکیٹری جو پرائیم سر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بھی فیصلہ ہونا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ایک فائنل رائے ہوتی ہے وہ principal سیکیٹری ہی لیکن کمنگ بیک ٹو مای کوسٹن کے پیپلز پارٹی اب یہ گلہ کر رہی ہے اور فباد حسن فباد صاحب کا شامل ہونا ان کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ تو نون لیگ کا کنٹینیوٹی چل رہی ہے تو یہ جو ایک ادم اعتماد ہے یہ آگے جا کے مزید کیا شکر اختیار کرے گا اسلامباد کے اندر ایک برز ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ اس وقت جس سے میں نے بھی چار پانچ بڑے عوضے آپ کو گنوائے اس میں جو ہیں اس وقت جو سیکٹری انرجی ہیں ویجلی کے سیکٹری ہیں سیکٹری پلاننگ ہیں وہ تمام وہی ہیں جو پہلے کنٹینیو کر رہے تھے شباز صاحب کے ساتھ تو ایک تاثر یہ ہے کہ یہ ایک سینشن ہے ان کامز اف جو پی ایم ل این جو وہ لیڈ کر رہے تھے پی ڈی این کی حکومت چونکہ پرائم میرسٹر وہ تھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکسن پیپلز پارٹی اور واقعی دوسری پارٹی یہ کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے نون لی کو کوئی اتراز نہیں ہو رہا کہ اگر یہ جو سیکٹ اپ ہے کنٹینیو کرے مور دن جو ایک نائنٹی ڈیز کی ترم ہے اس کے اوپر بھی رائے ہیں آپ کو بتا ہے مختلف آرہ سامنے آرہی ہے لہٰذا پاکسن پیپلز پارٹی یہ بات کرتے میں نظر آرہے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا جو پاکسن پیپلز پارٹی اور خاص طور پر جو آرسف حلی زرداری صاحب ہیں وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھ لیا جو آرسف حلی زرداری صاحب اور بلاور بکٹو زرداری صاحب کے جو بینات کے اندر ہمیں بظاہر ایسے لگا کہ وہ ایک بڑا ویر پات کے اوپر ہیں اور کوئی انپورس ہونے جارت ایسی کوئی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی کو اپنا پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس کتنی چادر ہے کتنے انہوں نے پاؤنٹ جانے ہیں کہاں پر ان کا اثر ہے لہٰذا یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ظاہر ہے آپ نے وہ پولیٹکس کرنی ہوتی ہے کوئی میڈیا کا پیٹ بھی بڑھنا ہوتا ہے کہ ہم بڑا جمہوریت پسند ہیں ہمیں ہماری ہر بات کے اوپر نظر ہے لہٰذا وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا ان کے لیے ایشو ہے وہ ہینڈ ان گلوو رہے ہیں سارا جو کولا مہینے کی حمد رہی ہے تو اس کا ذارے کا ذارہ سارے کا ذارہ اور یہ کہیں کہ جناب اللہ جو اثر ہم نون لکھ پر ڈال پر چلے جائیں اور ہم بس سائیڈ پر رہے ہیں اور اب یہی ایک پرسیپشن بنائیں بنایں کہ جناب اللہ سب کچھ باکسنا مسلم لکھ نون نہیں کیا اور پیپلز پارٹی کا تو لینا دینا کوئی نہیں ظاہر ہے انہوں نے منسٹریز ایسی لیتی کہ ان کا پر بلیم تھوڑا سا کام آ سکتا ہے یہ تھوڑا زیادہ پھسے ہوئے تھے تو بہرحال ذمہ دار تو سب ہی ہیں جو بھی کوئلیشن میں تھے کوئی ایک بری و ذمہ نہیں ہو سکتا اس میں سے بہت شکریہ آپ کا خاور گھومن صاحب فور بیئنگ ویڈس ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات یہ ہے کہ اب لیٹس سی وڈ ایپنز ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہنوز دلی دورست اکیس اکتوبر جی بڑا دور ہے ابھی تو سٹمبر چل رہا ہے اور سٹمبر کا بھی ایک کس ہی آیا مہینہ پورا ایک باقی ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے پاکستان کی ساست میں دو دن اچھا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے وہ جو کرکٹ کی بات ہے نا کیونکہ رہ رہ کے بس وہ بھولتا نہیں ہے خیال آتا ہے ڈر لگتا ہے کل تو میں نے میچ بھی بالکل کوئی دلچسپی سے نہیں دیکھا لیکن بارحال بھارت تو پہنچ گیا آپ نے کیوں نہیں دلچسپی سے رکھا میں تو وہاں پر سامنے بیٹھا ہوا تھا ٹی وی کے اور جی ہمیں جی ایک بڑے مرحائیل تیہ کر کے ہمیں فائنل میں جگہ میں نانی ہے لیٹسی کیا ہوتا ہے لیکن یہ جو ہمارے کوچ ہیں کرکٹ ٹیم کے انہوں نے جید سا بیان دے دیا وہ کہتے ہیں جی ہمیں سے توفہ سمجھنا چاہیے جو ہم ہارے ہیں بھارت سے اور وہ یہ کہتے ہیں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ورلڈ کپ سے پہلے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم بھارت کے نمبر ون کھلاریوں کے ساتھ کھیل سکیں مائی گاڈ یعنی کہ جو ہم آئی پیل نہ کھیلنے کی وجہ سے محرومی کا شکار تھے وہ محرومی ہماری دور ہو گئی یہاں پر مائی گوڈنیس بڑی تفصیل سے ہم بات کریں گے اس کے اوپر کیونکہ یہ اگر توفے ہمیں ورلڈ کپ میں بھی ملتے رہے جو کہ ابھی اکٹوبر میں آ رہے ہیں آپ کا کوچ ایسی بات کرے تو پلیئرز کیا سوچیں شباز ڈٹ جاؤ جوانو ہم نے توفہ قبول کرنا ہے جا کے ورات کولی کے ساتھ تصویریں بناو آپ کو موقع ملتا ہے ورات کے ساتھ کھلنے گا کلدیب جس کو کوئی جانتا نہیں تھا کچھ دن پہلے تک ظاہرہ اتنی اس کو ہیرو بنا گیا پانچ وکٹے لے لی یہ آپ کے لیے توفہ ہے کہ آپ نے پانچ وکٹے یوں کر کے دے دی یادف کے نام سے سوچئے آپ کے ذہن میں کیا نام آتا تھا دوہزار انیس کے بعد سے کلبوشن یاد ہے کلبوشن یاد ہے مدلب آپ نے موقع دیا اپنے اس توفے کا اتنا اچھا جواب دیا آپ نے کہا یہ لو ویکٹ تو بیرال اب کیا کیا جا سکتا ہے جی اس حوالے سے یہ ایک بڑا علمیہ ہے لیکن اب ذرا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اور جو بات کرتے ہیں ہم ملک میں جو ہیڈن ٹیلٹ ہے اس کی بات کرتے ہیں اور وہ کمال کی ذہنت جی رکھتی ہیں ایک مصطبہ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور نہ صرف یہ کہ کمال کی ذہنت رکھتے ہیں بلکہ رنگوں سے کھیلنے کی مہارت بھی ان کو حاصل ہے پتھروں کو فنپاروں کا روپ دینے کا مطلب کمال ہے میرے پاس ورڈ نہیں ہے کہ میں ان کے ٹیلنٹ کو ایکسپلین کر سکوں اور بیماری کی باوجود معذوری کے باوجود ان نے کبھی اس کو اپنے راہ کی رکاوٹ نہیں بننے دیا اور اپنا حوصلہ جوان رکھا اور یہ آپ مناظر دیکھیں اور یہ آپ ان کی فنپارے دیکھیں کمال ہے یہ انیس سالہ سببہ ہیں اور ایسا ان کے ہاتھ میں جادو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے والوں کو دنگ کر دیں پینٹنگ ہو اس کے علاوہ ڈروائنگ ہو سکیچنگ ہو دلکش فنپارے بناتی ہیں اور یہ اسے کہتے ہیں نا آرٹسٹ جو ہوتا ہے تو سنسٹیف بہت ہوتا ہے اس کے اندر پہ خدا عداد صلاحیت ہوتی ہیں اور اگر وہ اس طریقے سے جی کینویس پہ رنگ بکھیرے اپنے احساسات کا اظہار کرے تو جی اسے لفظوں کی اور اسے رنگوں کی پویٹری بھی کہا جاتا ہے اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین مقرر بھی ہیں سبردست سبردست تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب کسی سے ایک کوئی صلاحیت لیتا ہے تو اس کو کوئی اور اس کو حسنس اور کوئی اور حس دے دیتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ اس کے اندر پرفیکشن کتنی ہیں ان کے بنائے ہوئے فنپاروں میں اور کتنے زبردست طریقے سے وہ ڈیزائن کرتے ہیں اور ان کے لیے آسان نہیں ہوتا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ یہ کر پاتی ہے بلا شبہ گھر والوں کی سپورٹ بھی اس میں ہوگی لیکن اس سے ہٹ کے وہ خود بھی زبردست انداز میں مطلب یہ کام کرتے ہیں سبہ سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم جانے تو صحیح کہ ان کے اندر اتنی موٹیویشن کہاں سے آئی اتنا حوصلہ کہاں سے آیا اور دوسروں کے لیے بھی وہ مثال کیسے بنی یہ بات ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کچھ زندگی میں ایسی چیزیں ہیں رکاوٹ ہیں اس کے باوجود حمد نہیں ہارنا اور اپنے کام سے اپنے جذبات کا احساسات کا اظہار کرنا کیا بات ہے کیا زبردست بات ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد موسیقی 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 بہت ساری انوکھے کارنامے لوگ انجام دیتے ہیں لیکن آپ نے لوگ چھتوں پر جاتے ہیں پرانے وقتوں کی بات نہیں کر رہی چھت پر کیوں جاتے تھے لوگ چاند دیکھنے جاتے تھے لیکن اب جی چھتوں پر کچھ اور دکھائی دے تو آپ حیران ہوں گے کیونکہ جو گاڑی ہے گاڑی کو ہم صرف سڑک پر دیکھتے ہیں اور آپ امیجن ہاں ہمارے پاکستان میں ہی ہوتا ہے کہ عید بکرہ عید پر خاص طور پر بیل بھی چڑھا لیا جاتے ہیں لیکن گاڑی کیسے چھت پر گئی ایک ایسی گاڑی ہے چاند تو ایک ہی ہوتا ہے میں ابھی تک اس بات سے ہی نہیں انکلا کیا مطلب میں نے کیا کہا مجھے دکھتا ہے میں نے چھتوں پر تمام سیاروں کے چاند دیکھ لیا اس پہ میں بعد میں ایکسلیل کروں گا میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں لیکن میں I was trying to ignore it because I know what are you saying بات ہوتی ہے ایک بات ہو رہی ہے جی گاڑی کی بیل تو آپ نے دیکھے ہوں کہ جو کرینوں کے مدد سے اتر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ گاڑی چھت پر بنائی گئی ہے کیسے بنائی گئی ہے ٹینکی ہے جس کو گاڑی کی شکل دیتی گئی ہے کیا ہوا کیسے ہوا روحہ بتا رہی ہے کراچی میں نیلی ٹینکیاں تو آپ سبھی نے دیکھے ہوں گی لیکن میرے پیچھے دیکھ رہی اس گاڑی نماغ پانی کی ٹینکی کو دیکھ کر آپ سبھی حیران ہو گئے ہوں گے میں بھی حیران ہو گئی تھی آئیے چلتے اور مل کر دیکھتے ہیں کراچی میں کورنگی کے رہائشی محمد عیسیٰ نے چھت پر پانی کی ٹینکی کو منفرد انداز سے بنا کر انوخہ کارنامہ کر دکھایا ہے عیسیٰ گاڑیوں کے مکانک کے کام سے وابستہ ہے پیشے سے جنون کی حد تک محبت کرنے پر اپنے گھر میں پانی کی ٹینکی کو گاڑی کے ڈیزائن میں ہی تبدیل کر دیا جب میں بنا رہا تو محلیہ لوگوں میں نے بتایا کہ میں ایک پانی کی ٹینکی بنا رہا جس کو میں ہی روکے شکل دوں گا تو علاقے والے میری مزاک اڑھا رہے تھے تو جب میں نے اس کو بنانے شروع کی سمٹ سے بنی گاڑی نما پانی کی یہ ٹینکی چودہ فٹ لمبی سات فٹ چوڑی اور چھے فٹ گہری ہے جبکہ گاڑی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے پیشے ہیڈ لائٹ نمبر پلیٹ اور انڈیکیٹر بھی لگا دیے گئے ہیں یہ لائٹیں جو ہیں ساری اوریجنل ہیں اور یہ ٹو ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی سے چلتی ہیں یہ اہلے علاقہ کہتے ہیں کہ گاڑی کورنگی کے علاقے کی پہچان بن گئی ہے گاڑی کو دیکھتے ہی ہر شخص محمد عیسیٰ کی مہارت کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکا گھر کی چھت پر گاڑی نمار ٹینکی بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی عوام میں ٹیلنٹ کی کوئی گمی نہیں کیمرمن نمان شیخ کے ساتھ روحہ فاطمہ ایئر بائنیوز کراچی اچھا جی آپ یہ دیکھیں ویسے that is very innovative آج کل کے ایسے کسی کو آپ کو اپنے گھر کا بتانا ہو کہ بھئی کہاں پر ہے میرا گھر بھئی وہ ہائی روپ بنی ہوئی ہے وہ ٹینکی ہے وہ سفیز رنگ کی ہائی روپ نظر آرہی نہیں دور سے علاقہ مکینوں کو نہیں سنے آپ نے وہ کہہ رہے تھے جی ہم سن سن کر آئیں دور دور سے کہ یہاں پہ ایک اس طرح کی گاڑی ہے لیکن کیا انفرادیت ہے آپ سوچیں کہ آپ کو گھر کا نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں اوپر جو نمبر بھی لگا ہوا تھا وہ گھر کا نمبر ہی لکھا ہوگا جو انہوں نے نمبر پلیٹ لگائی ہوتی لیکن سچ ایک بیوٹیفول انویشن کمال ہے بلکل اور آپ چاہرے کتنی عجیب سی لگ رہی ہوتی ہیں دھوب میں ان میں زنگ بھی لگ جاتا ہے لیلی پیلی تنکیاں کوئی اس پر کلر کرا لے تو الگ بات ہے لیکن انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے چلے جی سبا ہمیں جوائن کر چکی ہیں سبا ہمارے ساتھ ہے آرٹسٹ ان کے ہم بات کر رہے تھے مقرر بھی ہیں اور زبردست جی رنگوں سے وہ پینٹنگ بناتی ہیں سکیچنگ بھی کرتی ہیں تو سبا کدھر بڑھتے ہیں سبا السلام علیکم گوڈ مارننگ کیا حال ہے آپ کے مالیکم السلام گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ سبا آپ کی طبیعت کیسی ہے اور مجھے یہ بتائیں بھائی میں تو بہت حیران ہوں اور مجھے یہ بہت خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ آپ اتنی زبردست پینٹنگ بناتی ہیں میں تو آج تک کبھی یہ ہوئے اور اتنے پرفیکشن کیسے ہے آپ کے ہاتھ میں مالیکم السلام اور پینٹنگ جب انسان کو شوق ہو تو خوبہ بھودی آ جاتی ہے مجھے بچپن سے شوق تھا پینٹنگ کا میں ایک جب آپ ہی لیٹی رہتی تھی جس کے وجہ سے میں قدر کیوب سوٹی ہے ایسے اچھے طریقے سے نہیں دیکھ سکتی تھی تو پھر مجھے وہاں سے پینٹنگ کا شوق ہو تو پھر میں نے پینٹنگ کرنا شروع گی اچھے میں آپ کی پینٹنگ دیکھ رہی سبا اتنی خوبصورت کلر کی کامبینیشن جو ہوتا ہے تو آپ کو ایک پینٹنگ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور آپ کیا سوچ کے بناتی ہیں کوئی تھیم ہوتی ہے کیا اس کے پیچھے کوئی میسیج ہوتا ہے ایک پینٹنگ کو میرے لگ جاتی ہیں تین چار دن کیونکہ نارملی جو ایک دو دن کی پینٹنگ ہوتی ہے وہ میں ارام ارام سے بناتی ہوں کیونکہ مجدداد بھی ہو جاتا ہے تو میرے تین چار دن ایک پینٹنگ بھی لگ جاتے ہیں بناتے بناتے اور بس کچھ ہار سوچ کے نہیں بناتی ہے اچھا لگتا ہے بنا دیتی ہوں اچھے اور یہ آئیڈیاز آپ کو کیسے آتے ہیں جیسے ابھی آپ کی دیکھ رہی تھی جو مور والی پینٹنگ ہے کلر کی آئیڈیاز کلر کامبینیشن کیا ہو مون کا بھی ہمارے گار سے بہت اچھا لگتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو پھر میں نے کیا ہے اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ اس کے لیے ایک پینٹنگ بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے کیونکہ یہ تو بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور بسلسل ایک چیز کے پر فوکس رکھنا پڑتا ہے تو کتنا وقت لگا دیتی ہیں آپ ایک پینٹنگ بنانے میں میں ایک پینٹنگ بنانے میں تین چار دن لگا دیتی کیونکہ میں پینٹنگ ایسے لیٹ کے بناتی ہوں آرام رام سے تو پھر کبھی میری بازو میں سیکچر آ جاتا ہے درد ہو جاتا ہے کبھی شولڈر میں تو پھر جب میرا ایک آتھ تھک جاتا ہے تو میں دوسرے آتھ سے پکڑ کے بناتی ہوں اچھا دونوں ہاتھ سے بناتی ہوں میں دونوں ہاتھوں سے بناتی ہوں بھائی سبا کیا بات تو جو لوگ آپ کو دیکھتے ہوں گے گھر والے وہ تو بہت اب تو ظاہر ان کو عادت ہوگی ہوگی آپ کی مہارت دیکھ کے لیکن پہلے تو بڑے حیران ہوتے ہوں گے سب کے اتنا ٹیلنٹ ماشاءاللہ زبردست جی ماشاءاللہ میری فیملی کو میرے بہت فراؤڈ ہے سب آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے اور پھر گھر والوں کا رییکشن اس پہلی دفعہ جب میں نے پینٹنگ بنانا شروع کی تب میں دس سال کی ہوں گی یا بانہ سال کی کیونکہ میں جی میں سکول بھی گئی ہوں اور جس کے وجہ سے میں گار میں رہتی تیار وقت تو پھر میں نے بک کو بولا کہ مجھے کلر بغیرہ لاؤ کے دیں تو پھر میں نے پینٹنگ سار کی پر میں پینٹنگ میں فلاور بغیرہ بنائی تھے ایسے فلاور اور کیٹل بغیرہ تو یہ بنائی تھی اور آپ کی اپنی فیوریٹ کونسی اگر میں آپ سے پوچھوں جو آپ نے اتنا سال کام کیا اس میں کونسی آپ کی پسند دیدہ کونسی ہے میری فیوریٹ وہی پینٹنگ ہے جو آپ دیں جس کا بھی ذکر کیا مون والی اچھا وہ ہے بھی پڑی پیاری نا مون والی ہم دیکھیں گے اور یہاں پر ہم آپ کی مختلف پینٹنگ دیکھ رہے ہیں اور اچھا یہ بتائیں سبا ساتھ آگے انشاءاللہ میں بہت اچھی سوچ کے رکھیں انشاءاللہ میں آگے جیسا جیسا میں اور سکھتی جاؤں گی ایسے سے میں اور اچھی پینٹنگ دناتی جاؤں گی اس میں اور بہتر ساتھ اور آپ کے پاس بھی ہم آپ کی پکچر دکھائی رہے ہیں جو آپ نے بنائی یہ پینٹنگ آپ پینٹنگ میری پینٹنگ ہے یہ ایک لڑکی ہے جو ایسے درہ کے نیچے کھڑی ہوئی ہے خوبصورت بہت پیاری پینٹنگ ہے مطلب مجھے اس میں کلر کمبنیشن بہت اچھا لگا جو آپ کی تقریر ہوتی بہت پیاری پینٹنگ یہ تقریر کرتی ہیں اب اس بارے ہمیں بتائی اچھا چلیں پینٹنگ پہلے ہمیں دکاری آئی گا یہ درویش ہے یہ ترکیش سوفی ازم کمال کمال یہ سوفی پینٹنگ ہے اور اس کلر جو ہوتے ہیں وہ بہت لائٹ ہوتے ہیں وائٹ جی جی بالکل سادر سے ہوتے ہیں میں اس کو ڈار کلر دی ہیں بڑا چیز چیز دیکھنے میں بھلی لگے مجھے بتائیں کہ یہ تصاویر ہیں ان کی کوئی آپ نمائش کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور لوگ آپ سے راپتہ بھی کرتے ہوں گے اس سے مطالق آئی گا آئی ریال پیچھا یہ میرے سے بڑی ہے ہاں اور یہ پانی تو ریال نگر ہے کمال ہے کمال ہے بہت 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 مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کے اس میں بنانے کے میرے لگے ہیں کافی زیادہ دیں اس میں لگے ہوں گے دیکھنے کبھی میں ایسے پانی اوپر سے آکے پھر نیچے بھی پانی نظر آرہ آرہ اوہ اپشار کا کمال سبا آپ نے کہیں سے سکھا نہیں ہے یہ آپ کا گوڈ گفت ٹیلنڈ ہے مجھے میں کہیں سے دیں یہ سکھا ہے میرے سے بڑی ہے یہ سکھا ہے آپ کی پتہ ہنسی بہت پیاری ہے ہنسی بہت پیاری ہے تینک یو بس اسی طرح مسکراتی رہیں اور اب یہ بتائیں کہ ان تصویروں کو دیکھ کے لوگوں نے کوئی رابطہ بغیرہ کیا کہ ہمیں یہ تصویریں چاہیے آپ کی نہیں اتنا زیادہ اس پہ وہ نہیں کہا رہا ہے یہ میں جو پہلے بناتی تھی پینٹنگز کرتی تھی وہ میں پیپر میں بناتی تھی تو وہ میں فیس بک بغیرہ پہ لگا دیتی اس سے ایک یہاں پہ میڈیم ریفیچ صاحبہ تو انہوں نے مجھے پینٹنگ کا انہوں نے بولا کہ آپ پینٹنگ کا شوق ہے تو انہوں نے پھر مجھے جو کلرز ہوتے ہیں ریل کلر آئل کلر براش کینویس پھر انہوں نے مجھے پروائیڈ کیا کیونکہ یہ میں فورڈنگ آئیس تھی کاف اسپینسیو ہوتے ہیں تو پھر پینٹنگ ایک سال ہو گئے میں نے یہ سٹارٹ کی بنانا یعنی کہ آپ کا پیچ بھی ہے پہلے آئی تھی پہلے پیپر پکر دی میرا میرا یوٹیوب چینل بنایا کچھ دین ہوئے ہیں یوٹیوب کا نام سبار سپیشل پرسنٹ میں چاہوں گی بھئی سب جائیں وزیت کریں اور دیکھیں ان کا کام بہت پیارا کام ہے اور یہ وہ کام ہے جس کے لئے آرٹس جی ان کی نمائش کرنا چاہتے ہیں اور بہت خوبصورت کالر کام مجھے تو صوفی والی پکچر بہت اچھ لگی مجھے وہ لڑکی والی جو درک کے پاس کھڑی بہت پیاری لگی سبا مجھے آپ سے پیچر لینے ہوگی تو آپ مجھے وہ بکچر دے سکتی ہے جی جی میں آپ تمہیں گفت پیس سکتی مجھے سو 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 سبا بلکہ پیسے بھی بتائیے گا بلکل ایسے ہی مجھے بتائیے کہ آپ کا ہی ٹیلینڈ ہے یہ بلکل جی آپ نے مجھے ایسے بولے تمہیں آپ کو فرس ٹیم گفت دینا چاہیے 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 میں سی سپینٹنگ بھی کرتی ہوں زبردر زبردر اچھا اب مجھے اپنے ڈی بیٹنگ سکلز کے حوالے سے بتائیے گا یہ جو ہمیں پتا لگا آپ مقرر بھی ہیں بات تو بہت اچھے سال ہی نہیں جس سے میں نے پروپر اپنا کام شروع کی کیونکہ جب میں پہلے تھی تو میں ایک ہی جزہ پہ گار میں رہتی تھی مجھے کوئی پرچانت تھا کسی سے بات ہوتی تھی اب میں خود صحیح جو بات کرنے کا انداز ہے وہ سکھ ہے اور پینٹنگ سب کچھ میں ماشاءاللہ تو ابھی آپ پھر آگے کہاں زیادہ اپنا نام بنانا چاہتی ہیں پینٹنگ میں یا ڈی بیٹ میں میں پینٹنگ میں آگے اپنا نام بنانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے کلر بہت سند ہے پینٹنگ بہت سند ہے اگر مجھے آگے موقع ملیں آگے سپورٹ ہوئی انشاءاللہ زبردست زبردست سباب بہت پیارا کام ہے آپ خود بھی بہت پیاری ہیں اور اتنی مہارت سے انہوں نے بینٹی منائی ہے حقیقت کا گمہ ہوتا ہے وقت ایک بریک کا پرے کے بعد حاضر ہوں گیا بات ہم کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی اور ٹیکنالوجی میں یہ ہے کہ کتنا دنیا آگے بڑھ رہی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بھئی نئی نئی انیویشنز آ رہی ہیں لیکن مجھے پھر وہ ٹائم یاد آتا ہے جب ہم پڑھتے تھے جب ہم امتحان دیتے تھے اور پاکستان درینہ مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا تو اتنی لائٹ جاتی تھی تو جی چیٹنگ ہوئی اور بلوٹوث ڈیوائز کے ذریعے پین بھی ہے ایئر پلاگ جو کہ دکھائی نہیں دیتے آج دیکھیں یہ تو انہوں نے پڑھاکو بچوں والی بات تکی بہت سے لوگ ہیں جو پڑھاکو نہیں ہوتے تو وہ بیچارے ریلائی کرتے تھے ماضی میں وہ جو مائیکرو فوٹو سٹیٹ ہوتی تھ تھر تھر بوٹی پہ اور کس طرح دکت سے چھپا چھپا کے میں ایک دفعہ کمرہ امتحان میں دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان تھا وہ کمیز شلوار پہن کے تو وہ اپنی شلوار پر لکھ کمیز اٹھا اٹھا کے وہ جائزہ لے کہ سامنے آیا جہاں پر آپ یہ دیکھیں ایڈوکیشن کا ڈیبارٹمنٹ چیک کریں ظاہر ہے ڈاکٹر بننے کے جو خواہش مند ہیں انہوں نے ان آلات سے نکل کی اور کچھ طلبہ نے تمام کی یہ منصوبہ انہوں نے بنایا بات چیکنگ کے دوران درجن طلبہ پکڑے گئے اس کے بعد یہ آلات بظاہر اکارڈ یا پین کی صورت میں تھے اور انٹہائی چھوٹا سیئر پلگ بھی کانو میں لگا ہوا تھا اور جب ساری نکل کرتے پہ پکڑے گئے تو چوالیس انتہانی مراکس درجن طلبہ کو مطالقہ پولیس تھانوں کے حوالے کر کے درج کر لگئی ہے رہی ہے یہ آپ کو پتھا کیسے چلا اتنے خفیہ آلات تھے تو یہ پتھا لگانا بھی ظاہر ہے کہ آسان کام تو نہیں ہوگا 007 ہلو سلام علیکم جی وآلیکم السلام جی ایکچلی جی آپ نے بڑا اچھا اس پوائنٹ کو ریز کیا ہے کیونکہ ٹیکنولوجی کا نیگٹی یوز لیک ایک اس طرح سے جیسے آپ کو آپ جو پوزیٹی یوز کیلئے کھانا بنانے کے بھی یوز کر سکتے اور کسی کا گھر جلانے کیلئے بھی یوز کر سکتے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹیکنولوجی کا ایکچلی ان کی نرچرنگ کرنی ان کے مائنڈ سیٹ کی نشو نماغ کرنی ان کو ہم نے صحیح اور غلط کا بتان ہے اب جہاں تک خیبر پک تنخوا کی بات ہوئی ہے تو ہمیں جو ہے یہ جو بھی انسیڈنٹ ہوئی اس میں چیٹنگ نہیں ہوئی چیٹنگ سے پہلے ہم نے بچوں کو پکڑ لیا تو یہ کیسے پتا چلا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی 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 ایکشلی ٹیکنالوجی ہے نا تو ہمیں رات کچھ لا آگئی تھی کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے سو میں ٹیکنالوجی کا یوز یہ سر کے پی میں نہیں بلکہ یہ باقی جگہوں پر بھی یوز ہو رہا ہو گا دیفیڈیٹلی تو ہمیں کیونکہ ہم لوگوں نے اس پہ ایکشن لے لیا تو یہ خبر سامنے آگئے سو نہ صرف خبر سامنے آئی بلکہ ہم نے ایکشن لے کر ان بچوں کو جن کا رائٹ حق تھا ہم نے ان کے رائٹ کو سیو کیا سو کیونکہ جب ہمیں پہلے سے یہ اطلاع ہی تو پھر اس میں ہم لوگوں نے ایڈوکیشن ڈپارٹننٹ نے ہمارے جو چیف سیکریٹری صاحب ہیں اس وقت جو ہے وہ چودری ندین صاحب میں نے جو طلبہ تھے یہ دیوائس لے جانے میں کامیاب ہوگئے پھر وہاں جو عملہ تھا جو سٹاف تھا تیچنگ سٹاف اور جو ساری دیکھ رہا تھا انہوں نے پھر سگنل دے کے بلو ٹوٹھ میں جا کے تو وہ کنیکٹ جب نہیں دوال ہوا کچھ ہم نے انٹرنس پر زیادہ ہم نے انٹرنس پر ہی کیونکہ ہمارے پس ڈیٹیکٹر تھے ہم نے رات کو سارا انتظام کر لیا تھا پہلے سے ہمارا جو ایٹا کا ادارہ ہے ان کے اگزیکٹیو ڈیریکٹر جو ہیں وہ بھی کافی کاؤپریٹر ہیں بڑے ایکٹیو ہیں بڑی آنیسٹ ہیں سو انہوں نے بھی سارے جو ٹین کو مولائز تھے ہمارے ہم نے ان کے پر میک شور کیا کہ ہمارے ڈیٹیکٹر جو ہیں وہ اچھے ہوں ہماری ٹین جو ہے ہم نے اس کو رین فورس کر دیا اور زیادہ تر بچے جو ہیں وہ انٹرنس پر ہی پکڑے گئے تھے باقی جو کچھ اندر چلے گئے کسی طریقے سے تو ان کو ہم نے بلوٹوٹ کو آن کر کے تو اس سے ان کو جو لیکن ایک چیز یہ ہے نا کہ کسی کو پکڑنا اور کسی کو ایک عمل کے ہونے سے پہلے پکڑنا ان پر اگر کیس آپ نے فائل کیا تو وہ بھی نویت کا ہوگا میرے خیال میں دیکھیں جی اب کیس فائل کرنا آگے ہمارا کام نہیں ہے وہ تو لاؤ انفورسنگ ایجنسیز ہم نے تو بچوں کو ہمارا سپیسیفک ایک وہ پروفارما ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو انفیر میز میں گرفتار کر لیا ہے اس کے بعد ہم پولیس کو بلاتے اور ان کو حوالے کرتے تو انیلا صاحبہ یہ تھوڑا سمجھانا چاہاری ہوں انہوں نے کیونکہ ایک انوویٹیف طریقہ اپنایا چیٹنگ کرنے کا گو کہ اس میں سکسیسفل نہیں ہو سکے اور ایک عام ہے اس کے تحت ان کو یہ آگے law enforcing اجنسی دیکھیں گی پولیس دیکھیں گی عدالت دیکھیں کہ ان کو کس طرح سے وہ کرنا ہے ہم نے اپنا فرس پوری طرح پوری اگر ایسا ہے تو وہ بھی تو انفیر میز ہے اگر کوئی اپنے دپٹے میں لیکنے 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 میں نے اس سے پہلے اس طرح کی چیز میں نے خود میں یہ نیو جیسے تو اب جب ہم نے یہ کر لیا تو اس کے اوپر ابھی لیتی یہ ہوا ہے کہ ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے فوراں سے ہمیں ہدایت چاری کی ہم نے اس پر کمیٹی بنا دی ہے آئیٹی بورڈ کے ساتھ اور ٹیکنیکل طریقہ چیٹنگ کا تو اس کو بھی آپ نے بڑا اچھا ہمیں دیا ہے سو ہمیں ہمیں دیا ہے چلیں ٹھیک ٹھیک جانے جی فروغ بتائیے آج بلکل اٹک جیل اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے گزشتہ سماعت پر چیئرمن پی ٹی آئی کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا تھا جو مکمل ہو گیا تھا جس کے بعد جو افیشل سیکرٹ ایکٹ عزارت کے جانے ابول حسنات محمد دلکر رین وہ آج دوبارہ اٹک جیل آئے ہیں اور یہاں پر کیس کی سماعت کی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم تھی اس اٹک جیل کے باہر سک سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ٹھیک ہے فاروق ہمیں سورتانی کے لیے ان کیمرہ سماعت ہونے جاری ہے سائفر کیس سماعت ہو گئی ہے سماعت ہو گئی ہے تو اس کے حوالے سے مزید اپڈیٹس کیا آتی جی جی اب ظاہرہ کے جلسہ بھی روانہ ہو گئے ہیں اور جو جی ٹیل ہم نے آپ تک پہنچ دی ہیں یہ اٹک جیل میں ان کیمرہ سماعت ہوئی تھی اور اس سے متعلق ہمیں فاروق اجاز آگاہ کر رہے تھے تو اب ایک وقفہ وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کہیں جائیے اگر ہماری بسم اللہ الرحمن علیکم ونس اگن ویلکم بیک تو باخبر صویرہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ٹاک ہوں گے اور جڑے ہوں گے باخبر صویرہ کے ساتھ اور ہم ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کرنے جارے کافی اہم معاملات سے اور کچھ خبریں ہیں جو آپ کے لئے بھی کنسرنگ ہوتی ہمارے لئے بھی ایک چیز سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو قومی کھیل ہے اس کا حال اور حشر کیا ہوا ہے ہائے ہائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت والے کام ہمیں کرنا چاہیے کچھ آس پاس سے فیک نہ چاہیے ہاکی کو سٹیٹس نہیں دیا کسی بھی کھیل کو قومی کھیل کا سٹیٹس نہیں دیا سب کوئی توجہ دے رہے ہیں ہم جس کو قومی کھیل کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ نگلیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے بلکل نگلیکٹ کیا ہے تو یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس وقت اب آپ کو اچھی خبر دے دیں اور خبر ہے دولر سے متعلق انٹر بینک میں دولر ایک روپے انسٹھ پیسے سستہ ہو گیا ہے اور یوں دو سو اٹھانوے تیس پیسے پر فروغت ہو رہا ہے اب روزانہ کی بنیاد پر جی پیسے اس کے جو نیچے آ رہی ہے آپ کے روپے کی قدر یعنی ہماری جو کرنسی ہے وہ تھوڑی بہتر ہو رہی اچھا ارمان تو یہ ہے کہ دولر ایک روپے پر آجائے لیکن ایسا ہوگا نہیں بہت سائے لوگ ارمان ساٹھ روپے پر آجائے وہ دو سو چالیس یا دو سو پچاس تک آ جائے تو انشاءاللہ اچھا جی ایک معابلہ جس کے اوپر ہم اکثر بیشتر بات کرتے رہتے ہیں لیکن آج تھوڑا سا پریسائسلی اس پر بات کریں گے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ خواتین بہت ٹیلنٹیڈ ہیں مردوں کے شانہ بشانہ مختلف فیلڈز میں اپنے خضبات انجام دے رہے ہوتی ہیں اور بالخصوص مسیحائی کا شعبہ ایسا ہے کہ جہاں پر اچھے اور ٹیلنٹیڈ لوگوں کی ضرورت ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب جو میریٹ کے بیس پہ گورنمنٹ کی وہاں پر گورنمنٹ کالجز میں یا اس طرح یوننورسٹیز میں میڈیکل کے اس میں جب سیٹس آتی ہیں اور اس میں لڑکیاں جب جا کے پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور اس میں ڈاکٹر بن جاتی ہیں تو پھر کسی وجہ سے کسی بھی وجہ سے وہ اس کے بعد کنٹیوڈیٹی نہیں یہ تو ہمیں معلوم تھا یہ شروع سے ہم یہ صورتحال دیکھ رہا ہے ایک تو جو رشتے والے ہیں ان کو لڑکی ڈاکٹر چاہیے ہوتی ہے پھر جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پڑھنے میں اتنی پڑھاکو ہوتی ہیں اکثر بیشتر ہمارے ساتھ بھی جو لڑکیاں ہوتی تھیں ہمیں لگتے پتہ نہیں کیا سے کیا کر جائیں گی وہ شروع بھی چنتی ہیں میڈیسن کا بننا ہوتا ہے انہیں ڈاکٹر لیکن تھوڑے عرصے بعد جب آپ کا ان سے دوبارہ رابطہ ہوتا ہے آفٹر فیو یارز لیٹر تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو ان کی تو شادی ہو گئی اچھا آپ تو ڈاکٹر بنی نہیں ہے یار میں نے بیچ میں چھوڑ دیا تو یہ کیا سلسلہ ہے اب گیلپ نے بھی اس چیز پر جی مہر سبت کر دی ہے کیونکہ گیلپ کا سروے ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پیتیس فیصد خواتین ڈاکٹرز کی ڈگری تو لے لیتی ہیں لیکن جاب نہیں کرتی ہیں اور ملک میں پہلے ہی قابل ڈاکٹرز کی کمی ہے تو اس کے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک لاکھ پانچ ہزار خواتین میڈیکل گریڈویٹس ہیں جن میں اٹھ سٹھ ہزار یا بانسٹھ فیصد خواتین سرکاری انیجی طبیع مراکس سے بابستہ ہیں جبکہ ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں کہ پاندرہ ہزار یا پاندرہ فیصد کسی ملازمت میں نہیں ہے تو جلے جی اور فیز ڈسپیریٹوی بھی کافی ہے نیجی جو جامعات ہیں وہاں پر تقریباً پچاس ست لاکھ سے زیاد بھرنے پڑتے ہیں اور جو گورننٹ سیکٹر کی ان میں تقریباً دس لاکھ فیز ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا فرقی ہے تو اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے محسوس مہمارے ساتھ بوجود ہیں سیکیٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسییشن ڈاکٹر عبدالغفور شورہ تینکی سو مچ فور جوائننگ رسا آپ نے ہمارا انتظار کیا بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے بھی یہ پہلے بھی اس پر بات ہوتے رہے اب گیلپ کی جانس جب یہ کہہ دیا کیا ہے جب ایک چیز پتا ہے ایک چیز انیویٹیبل ہے یا تو یہ ہے کہ آپ کچھ کر پائیں اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں سٹریٹیجی ہونے کیا چاہیے اس معاملے کو لے کے بہت شکریہ جان بسم اللہ الرحمن الرحیم جو یہ مسئلہ ہے میرے خیال میں آج کا تو نیا ہے کافی عرصے سے آپ کو پتائے کہ بہت سارے ایسوس میں سارے مسئلہ ہمارے بڑے دیرینا بلکل سے دیرینا مسئلے ہیں لیکن یہ کچھ زیادہ سنزیٹو بھی ہے اور ہمارے مستقبل کا میرے خیال میں بہت سارا جو فیوچر ہے وہ اس سے کنسرن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈاکٹرز جس طرح سے آ رہے ہیں ان میں سے لیڈی ڈاکٹر کام کرنا چھوڑ دیں اور باقی جو ڈاکٹر آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا ریشو بہت کم پر ہوتا جائے گا تو پر پرسن ہم بیسے بھی جو انہیں دنیا سے بہت ہی کم ڈاکٹر ہیں ہمارے پوپلیشن کے پوائنٹ آجوں سے تو اگر یہ ڈاکٹرز جو آپ بتا رہے ہیں کہ 35 فیصد نکل جائے تھے اور 35 فیصد آپ کے جو باہر چلے جاتے ہیں تو باقی آپ کے پاس بچے گا کیا تو یہ ہوتی بڑا بہران پیدا ہو جائے گا جو ہمارے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگ بہت ہی کم سوچتے ہیں کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے ہمارے پاس پلاننگ کا کوئی دماغ میں ہی نہیں ہوتا یا جا ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جب آپ نے اتنا پڑھ لیا اتنی محنت کر لی تو بیسک فیکٹر کیا ہے شادی ہو جانا is the only factor یا دیگر فیکٹر بھی ہمارے سوسائیٹی کا میرے خیال میں سب سے بڑا علمیہ ہے ہم پڑھی لکھے جو ڈاکٹر ہے اس سے شادیت ضرور کرا لے اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے یہ بڑا ایک مسئلہ ہے آپ تو صرف یہ ہے ایم بی بی ایس کے بعد نہیں لیکن میں نے بہت سارے جو ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ہیں ڈاکٹر سے سے جو ایف سی پی ایس سرجری کر کے سپیشلائز کر کے اتنا بڑا جو اپنا سنجھو گورنمنٹ کا خرچہ ہے پبلک سیکٹر کا خرچہ ہے جو اس ڈاکٹر پر کیا جاتا ہے اس پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں فیچر میں کوئی اس سے ملے گا لیکن جب آپ ایف سی پی ایس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا آپ سنجھو گے سرمجھ ایک بات بتائیں ایم بی بی ایس تک کتنا خرچہ آتا ہے گورنمنٹ کا دیکھیں گورنمنٹ کا تو تقریبا اس وقت جو ہے وہ ون ملین سے زیادہ ہی آتا ہے اور ایف سی پی ایس کا ایف سی پی ایس کے اس کے دو سال الگ اس میں گورنمنٹ کا خرچہ اتنا نہیں آتا وہ ڈاکٹرز جو آپ نے وہ کرتے ہیں لیکن بیسیکلی آپ اس کو کمپیر کریں اگر پرائیویٹ سے تو وہ تقریباً پانچ گناہ اس سے زیادہ ہاتا ہے تو وہ پانچ گناہ والا آپ ان کو تو نکال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپنے جیب سے اور پھر کہیں پہ جا کے فی زیادہ ہو تو پھر میریٹ بھی کمپرومائز ہوتا ہی ہے یہ تو آپ خود پتہ ہے کہ اس میں تو کمپرومائز کی وہ گنجائشی نہیں ہے کہ ہم گنجائش نہیں ہے اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے پابند کیا جا سکے کہ بھئی آپ نے سر بھی کرنا ہے اگر آپ نے اتنے سال پڑا ہے پیسہ لگا ہے تو پھر آپ نے اتنے عرصے سر بھی کرنا ہے جی بلکل آپ کی صحیح بات ہے یہ رسٹیکشنز نہیں ہے ہمارے پاس پراپر ایمپلیمنٹیشن کانون کی نہیں ہے ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آپ کے پیسے جو لگا رہے ہیں آپ کے کورنمنٹ یا تو آپ اگر کوئی سر بیسے نہیں دیتے وہ آپ کو ریفرنڈ کریں یہ جب تک کہ اس کے پاس یہ صدا نہیں ہوگی یہ ایک صدا ہے کہ آپ جو پانچ سال پڑا ہے فائن کیا جا سکتا فائن کیا یا تو آپ کی کمیٹمنٹ ہو کیونکہ یہ والدین کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ یا تو آپ اس چیز پر کمپرومائز نہ کریں جب آپ اپنی بیٹی کو پڑھانے جا رہے ہیں ایک میڈیکل کے شعبے میں اور اس کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ پہلے ہی کہیں کہ ہم نے اس پہ سٹینڈ لینا ہے ون وی اردی ان اتر یا پھر آپ کو بتا ہے کہ آپ نے آگے جا کے کمپرومائز کرنا ہے تو پھر اس سائیڈ پہ ڈالیں نہیں 90% لوگ تو کمپرومائز کر جاتے ہیں اس پہ بہت سارے 10% آپ کے لوگ ایسے ہوں گے جو وہ اسٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہماری بیٹی کام کرے گی یا ہمارا بیٹا مطلب یہ کہ جیسے شادی ہو رہے ہیں اس بیٹے کو بھی سمجھانا پڑتا ہے لیکن میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے بچپن سے جب ہم چھوڑ دیتے اب بھی میں دیکھتے ہوں and I think it's very unfair question بچوں سے پوچھا جاتا ہے جنہیں ابھی دنیا کا کشنی بتا بڑے ہوگے کیا بنوگے تو وہ جو گھر والوں سے سنتے آئے نا انجینئر ڈاکٹر آج تک بچے یہ کہتے ان کو پتا نہیں ہوتا انہیں کیا بننا پیرنٹس کو پتا نہیں ہوتا کیا بننا اور وہ بس کہتے ہیں نا ایک نورنس میں وہ فیل چوز کر لیتے ہیں پھر اس انہیں بائی در ٹائم انہیں اساس ہوتا ہے کہ it's a very tough job ہم اتنی کمیٹمنٹ نہیں کر سکتے یہ بھی ریزن ہے یہ ریزن ضرور نہیں clarity نہیں ہوتی ظاہر ہے ہمارے اس طرح کے کوئی ماحول ہی نہیں پیدا کیا گیا ہے اب بچوں کو جو انہوں اس کی ذہنی جو جاپ کاؤنس لی جاپ کاؤنس لی تو باد میں ہوتی صلاحیت ہے جو initially آپ جو دیتے ہیں کہ یہ بچہ جو کس طرف جا جائے گا موڈ کر رہے ہوتے تھے وہ تو کرے نہیں سکتے یہاں پہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے آپ کو تو پریمری سے ہونا چاہیے آپ اس کے بعد secondary tertiary کی دو باری آپ الگ ہے چلے آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا ایک بریکنگ بھی بیچ آئی ہے وہ آپ سے کچھ دیر پہلے ہم نے خبر دی تھی کہ سائفر کیس کے اٹک جیل میں ان کیمرہ سماعت ہوئی تھی جس کے بعد جج صاحب رخصت ہو گئے تھے اب یہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ عدالت نے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے judicial demand میں چودہ روز کی توسیع کر دی ہے اور ستہائی ستمبر کو دوبارہ پیش کیا جائے گا تو فروغ اجاز سے جان لیتے ہیں بتائیے فروغ جی فروغ جوڑا روزہ جتبانی demand مکمل ہونے جوڑا روزہ judicial demand مکمل ہونے کے بعد آج دوبارہ سماعت کی گئی تھی اپسیشل پیگرٹ ایکسٹر ڈالت کے جاج ابول افتاد محمد ترکر رہن یہاں اٹک جیل پہنچے جہاں پر انہوں نے کیس کی سماعت کی جیرمنٹ پی ٹی آئی کے بکلا بھی موجود تھے جبکہ اپ آئی اے کی ٹیم بھی موجود تھی عدالت میں جو جیرمنٹ پی ٹی آئی ہیں ان کے judicial demand میں مدید چولہ روزہ قطعی کر دی ہے اور اب دوبارہ جو ہے سائپر کیس کی سماعت اٹک جیل میں سبتائیس دسمبر کو ہوگی جاجاب الحساس محمد ترکر رہن کیس کی سماعت کرنے کے بعد اٹک جیل سے روانہ ہو چکے ہیں تاہم جو جیرمنٹ پی ٹی آئی کے لیگل ٹیم ہے وہ ابھی بھی اٹک جیل میں موجود ہے اور ذرائع کے مطابق جیرمنٹ پی ٹی آئی سے لیگل ٹیم کی ملاقات جاری ہے اور ملاقات کے بعد لیگل ٹیم یہاں پر اٹک جیل کے واہر میڈیا سے باتشک نہیں کرے گی سیکیورٹی سے اپنی سخت انتظامات اس وقت دے کے جاستے ہیں اٹک جیل کے واہر غیر مطلقہ ساتھ کو جیل کی جانے کی اجازت نہیں ہے صرف جو دو رکھنی ٹیم ہے چیرمنٹ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اسے اٹک جیل جانے کی اجازت دی گئی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جج موجود تھے عدالت اور اس کے ساتھ جو اپنی کی ٹیم تھی وہ عدالت سے موجود تھی چیرمنٹ پی ٹی آئی کی حاضری بھی لگائی گئی اس وقت پر اور چودہ روزہ جوڈیشن ریمان میں توسیح کر دی گئی ہے آپ چیرمنٹ پی ٹی آئی کے ٹھیک ہے پاروخ ہمیں آگر کر رہے تھے تینکیو سو مچ سائفر کیس کی اٹک جیل میں ان کیمرہ سامات اور عدالت نے چیرمنٹ پی ٹی آئی کے جوڈیشن ریمان میں چودہ روز کی توسیح کر دی ہے اب انہیں دوبارہ ستائی ستمبر کو پیش کیا جائے گا اچھا جی تو یہاں پر ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں توسیح کرنین نے کی ہے تو یہ سائفر کا کیس ہے اور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت جو ہے اس نے اس معاملے کی سمات کی ہے اور شاہ محمود ساتھ کے جیڈیشن ریمان میں چھبی ستمبر تک توسیح کر دی ہے تو یہ ساتھ ساتھ ڈیٹیلز آ رہی ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں بعد ہم اسے پہلے کر رہے تھے اور جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکیشن ہے وہ ہے کہ خواتین ڈاکٹرز کیوں نہیں پارٹسپیٹ کرتی اور طریقے کار کیا آپ نہ آیا جائے کہ وہ جانے پہ مجبور ہوں اچھا دوسری ایک اور چیز ہے آپ یہ کتنا ایک تو ہم نے اس پہلو پہ بات کر لی کہ گورنٹ کا لیکن جو جو لڑکے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ جو آنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک سیٹ اگر لڑکی کے پاس چلی گئی تو ان کا حق گیا تو ان کے لیے یہ پہلو کتنا ڈسپوائنٹنگ ہوتا ہے کہ انہوں نے آنا بھی ہے اور انہوں نے آگے اس کو واپس جانا بھی ہے واپس جانا بھی اور فال ہونے کرنا جی بلکل یہ پاکستان میڈیکل ایسیجن نے ایک پروپوزل دیا تھا جو پچھلی گورنمنٹ تھی ان کو کیونکہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کے جو نا پینتالیس ویسٹ جو نا وہ لیڈو ڈاکٹرز کرتی تھی اور 55 پرسن کے قریب جانا وہ ڈاکٹرز کو میل کوا رکھتے تھے تو اس سے بہت سارے آسانیاں پیدا ہوئی تھی کہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی ہمارے ہاں ایک بڑا جو پروپلم آ رہا ہے اس وقت بھی وہ نائٹ کی ڈوٹی جانا کوئی بھی لیڈی ڈاکٹرز کرنا نہیں چاہتی وہ بہت سارے ان کے وجوہات ہیں جس کے وجہ سے سیکیورٹی کے پروپلم ہیں وہاں پہ جو نا وہ آرینجمنٹس جو ہوتی ہیں سپیسی پرکہ جو آپ سمجھیں کہ جو ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز کے لیے ہونی چاہیے وہ آسپیٹل میں نہیں ہوتی بہت سارے آسپیٹل میں نہیں ہیں جس کی وجہ سے نائٹ ڈوٹی نہیں ہوتی نائٹ ڈوٹی نہیں ہوتی آپ کے پاس ڈاکٹرز میل بھی نہیں ہے تو یہ ایک شارٹیج ہو جاتی ہے اور بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس میں جو آپ نے بات کیا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ میل ڈاکٹرز جو ان کا ریشو اتنا ہو اور وہ ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز جو بلینگ ہو کام کرنے کے لیے ان کو پراپر جو اس کو کیا کیسے جائے اس کو امپلیمنٹیشن کیسے کی جائے امپلیمنٹیشن آپ کے پاس جو وہی کہنا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے جو ایک کوٹا ہوتا تھا کہ اتنے پرسن آپ کے جو میل آئیں گے اور اتنی پاس اب یہ نہیں ہے اوپن ہے اب جب اوپن ہوتا ہے تو ظاہر ہے ماشاءاللہ لڑکیاں پڑھنے میں تھوڑی سی اچھی ہیں ان کے پاس جو لڑکے ہیں لیکن ایک اور چیز بھی میں کہہ رہا تھا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جیسے میں مختلف ہسپیٹلز میں جانا ہو تو میں یہ دیکھتا ہوں فارمیسسس جو ہوتی ہیں لڑکیاں وہ بھی کام کر رہی ہوتے ہیں نائٹ شیف بھی کر لیتی ہیں پھر جو ہمارا نرسنگ سٹاف ہے اس کے اندر رات کو بھی آپ کو خواتین دیکھنا بھی ملتی ہیں اب ظاہر ہے کہ ان کی بھی عزت اسی طریقے سے سب کے لئے محترم ہے جیسے ہو تو ایک تو انوائرمنٹ ایسے کریئٹ کیے جائے تو دوسرا یہ ڈاکٹرز کے معاملے میں اتنی پریسیزن کیوں کہ جی ان کو زیادہ اس حوالے سے تحوزات ہیں یا ان کی فیملیز کو اور نرسنس کو نہیں ہے تو میرے خیال میں دونوں کو ہونے چاہتا ہوں ہیلتھ کیر ورکرز جتنے بھی ہیں چاہے وہ چاہے وہ نرس ہو چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق کرنے والے ہوں سب کے لئے ہونے چاہتا ہوں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے ہمارے ہاں جو انہوں نے وہ میل نرس بہت کم ہوا کرتے تھے اب ہوئے ہیں اب جو انہوں نے اسی جو ڈیمان کو دیکھا ہے میل نرس جو انہوں نے ایک روٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں تو آپ پھر رات میں اکثر آپ کو میل نرس ملتے ہیں بہت سارے ہسپیٹل میں ملتے ضرور ہیں فیمل نرس بھی بھی ہوتی ہیں لیکن ان کا ریشو آپ کم ہوتا جا رہا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ پراپر ڈاکٹر کی نہیں ہوتی نہیں صرف میل کی فیمل کی میل کی بھی نہیں ہوتی رات میں آپ کو پتا ہے بہت سارے پرابلم ہوتی ہیں ٹرانسپورٹیشن کے مسئلے ہیں لڑکی بائی پر آ جاتے ہیں لڑکیوں کے لیے مسائل ہیں اور وہاں پہ رہائش کا جو پراپر انسلام نہیں ہوتا اور ڈوٹیز کے آورس اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے کرتے ہیں کبھی تو چھتیس گھنٹے بھی جو ایک ڈاکٹر کے آپ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ آٹ گھنٹے سے زیادہ کسی ڈاکٹر کو علو ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ کی وہ مینٹل جو اسٹیٹس ہے کپیسٹی ہے وہ جی جی تجھلے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تینکی سو مچ شورو صاحب بہنگ ویڈا ساپ آئے ہمارے پاس لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو اسی لئے کہتے ہیں کہ پلاننگ کرنی چاہیے مثال کے طور پر آج آپ ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں تو اٹس نوٹ اپیس اف کیگ آپ کو یہ ہاؤس جوب بھی کرنی ہوگی آپ کو ایکسٹینڈڈ آورز تک کام بھی کرنا ہوگا آپ کی نائٹ شیپ بھی لگ سکتی ہے ان سارے پہلوں پہ اگر آپ مینیج کر سکیں تو پھر میڈیکل کی شعبے کا اچھے رشتے صرف ڈھونڈنے کے لیے بعض وقت یہ سوچ بھی ہوتی ہے اچھے رشتے اور یہ ڈیمانڈ ان لڑکے والوں کی نگرہ وزیر آلہ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس ہوا ہے محسن نقوی نے نو میہ کے واقعات پر درج مقدمات کے جالان تین روز میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے تاریخ منیر برٹ ہمیں مزید تفصیلات دیں گے بتائیے گا جیس سے متعدد آج بلکل آج یہ بڑا اہم اجلاس ہوا ہے محسن نقوی ہیں ان کی صدارت میں اور انہوں نے جو اہم فیصلے کی ہیں ان میں خاص طور پر جو سب سے اہم فیصلہ وہ یہ ہے کہ جو سانیہ نو میہ کا جو واقعہ لاہوز ہوگا تھا اس کے تمام چلان انہوں نے کہا کہ تین روز کے اندر پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کا روزانہ بیش پر ٹرائل ہوگا اور اس ٹرائل میں جو ہے وہ روز مرا ٹرائل ہو کر اس کو فوری طور پر جیل کے اندر ٹرائل ہوگا اور دوسرا جو ایک پیش تک ہوئی ہے وہ جو ہے گڑا والا واقعہ اس کے لئے انہوں نے تین وزراء کی ڈھوٹی لگائی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر جس نے جو گرجہ گھر جو جن کو دخصان پہنچا تھا انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ان کو تمیر کی جائے اور تین وزراء باکر پر جائیں گے اور ساتھ ان کے کچھ بیروکریٹس کی جو ہیڈھوٹی لگائی گئی ہے وہ وہاں جا کر جلد جلد ان کی تمیروں ترقی کے کرائی جائے اور جو سب چہم باز میں یہ ہے تو سانیہ نومی کا جو واقعہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ روز مرا جیر کے اندر جو ہے یہ اس کا جو ہے سماد ہوگی اور اس کے تین دن سے اندر اندر آپ پوری طور پر اس چلان جو ہے اس کو مکمل کریں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ تارک منیر بڑھ صاحب بیرو چیف لاہور رمائز صاحب تھے اور اس حوالے سے ڈیٹیل بتا رہے تھے تو یہ جی تمام پہ ہدایات محسن نفی جو کہ نگرا وزیرالہ پنجاب ہے ان کی جانے سے جاری کی گئی ہیں اور اب دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو جڑا والا میں جو تیرہ گرجہ گھر ان کی تعمیر و بحالی ہے اس میں دو ہفتے بس ہیں اس میں آپ یہ بحالی مکمل کر رہے ہیں اچھا جی ڈالر گر رہے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو خبر دے دیں کہ ایک روپے انسٹ پیسے گر چکا ہے اور دو سو اٹھانوے روپے تیس پیسے پر ٹریڈنگ جاری ہے اور درامت کو نندگان کو کہا جا رہا تھا سوا پرسنٹ کا فرق ہونا چاہیے تو وہ فرق بھی اب دور ہوتا جا رہا ہے اور بعض جز جگ اوپر اوپن مارکٹ میں ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک کے مقابلے میں زیادہ نیچے آ چکا ہے اچھا یہ دیکھیں کتنا فرق پڑا ہے کریک داؤن ہونے سے خاص طرح جو سمگلنگ کے اوپر جو کڑی سختی کی گئی ہے کہ نہ ہو وہ روکے گئے ہیں تو اس کے بجا سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسل ڈیلی کی بنیاد پر ہمیں یہ بنڈا تو جس طریقے سے ڈالر نے چلانگیں لگائی ہوئی تھی وہ بڑا درد سر بنا تھا آب سلیلی صاحب موجود ہیں ماہر معاشیات ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے سر یہ جو معاشی طور پر ہم دیکھ رہا ہے معاملات آگے بڑھا ہے خاص طرح پر ڈالر کی بات کریں تو اب آپ اس کو مزید کتنا نیچے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو کریک ڈاؤن اور جو فیصلے لیے گئے ہیں جی جیسا کہ آپ کے پروگرام میں ہم پہلے کہتے رہے ہیں جب ڈالر کی قیمت بڑھتی چلی جاری تھی کہ یہ پینک بائنگ ہے ہولڈنگ ہے اور افغانستان میں سمگل ہو رہا ہے اور جب آپ نے یہ ایک سٹیٹ میں کچھ ایکشنز رینا شروع کی ہے جس کی وجہ سے کہ افغانستان کی طرف سمگلنگ جو ہے وہ رکی جس کی وجہ سے ایران سے جو آپ تیل پاکستان میں سمگل ہو رہا تھا وہ بھی ڈالر میں ہی اس کی پیمنٹ ہو رہی تھی اس کو روکا گیا اور آپ جو پینک بائنگ کیونکہ جب یہ لگا کہ ڈالر کا ریٹ نیچے بھی آ سکتا تو وہ لوگ جو کہ زخیرہ کی ہوئے تھے یا جو ایک خوف کے عالم میں آکے اس کو خریدتے تھے کہ پتہ نکل کیا ہو جائے تو ان کی جو پینک بائنگ تھی وہ بھی کم ہوگی تو اس میں ایک نورمیلسی تو آگی ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب اس کو کتنے عظم کے ساتھ اور کتنے آنی آسوں کے ساتھ جس سارے جو ہیں میئر ان کو continue رکھا جاتا ہے اچھے لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے نا کہ it's not just about the ڈیگرہ گورنمنٹ یہ overall support اس کے اندر حاصل ہے یعنی کہ تمام شعبوں کی support جو حاصل ہونے کے لئے یہ چیز یہ میں نے state کا لفظ جو ہے اب اس میں آپ نے کہا کہ momentarily یہ چیز آئی ہے تو یہ momentarily جو یہ چیز ہے یہ کہاں تک continue یہ مطلب اس کے time line کتنی ہو سکتی کتنی sustainable ہے اس کو دیکھیں اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ یہ آپ کی surgery ہے اور surgery کے بعد تمیشہ medicines کا استعمال کرنا ہوتا ہے یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ surgeon کے operation کے بعد آپ normal گھر آ جائیں گے اور کوئی follow up نہیں کریں گے تو وہ غلط ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو اصل issue ہے وہ reforms ہے کہ ہمیں اپنی reforms لے کے آنا ہم اپنے افغان transit trade کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے کیا pros اور کون پہ ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت smuggling کے پیچھے مہارکات کون ہیں اس کے پیچھے کون پہ influential actors ہیں جنہیں کئی دھانیوں سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا تھا ابھی دیکھا آپ میں بڑے بڑے جو نام ہے critical inferentials کے اور industrialist کے وہ سامنے آ رہے ہیں ایران سے جو تیل کی smuggling ہوتی ہے لیکن مجھے ایک اور چیز بتائیے گا ابھی صاحب یہ اگر ہم بات کریں تو آپ کے خیال میں حقیقی اس وقت ڈالر کے قدر کے مقابلے میں کیا ہونی چاہیے value بھی ریٹ جو ہوتا ریٹ روزانہ جو تھا جا رہا تھا لیکل چینل سے پاندرہ ہزار لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں پرمٹ پہ اور ان کو ہزار ڈالر پر دے لے جانے کی جازت ہو تی تو پاندرہ ملین ڈالر جو تھا وہ تو پاکستان سے جاتا تھا اور جو اندازہ لگانے کے کتنا جاتا ہوگا دو سال سے اگر افغانستان انٹرنیشن سینچنز میں اور اس کے بابیود افغانی کرنسی اس کی قدر پاکستانی روپے سے زیادہ ہے تو اس کے پیچھے پاکستانی کا ڈالر تھا اگر آپ کے ملین پیٹرل اور ڈیزل جو ایران سے سمگل ہو پاکستان آتا تو اس کی پییمنٹ دولر میں ہوتی ہے پاک روپی میں تو نہیں ہوتی ہے تو یہ وہ ایلیمنٹ تھے جو اس میں ایک نمائی رول پلے کر رہے تھے تو یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں آب سولیری صاحب اس کو آپ کنٹینیو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو مزید یہ کتنا اور زیادہ نیچے جا سکتا ہے ایک اندازہ کیا لگا جا سکتا ہے کیونکہ اگر یہ سخت رہتی ہے تو پھر بہتری کی گنجائش ہے مزید بلکل گنجائش ہے اس میں یہ ہو رہتا کہ جب روزانہ روپیہ گر رہتا تو اگر کسی کو ضرور نہیں بھی تیاج دولر کی تو وہ اسی پینک میں بائی کر رہے تھے یہ نہ ہو کہ جب ایک مہینے بعد عمرے پہ جانا ہے یا بچے کو پلنے بیجنا ہے یا کہیں باہر جانا ہے یا ویسے ہی سیونگ چونکہ روڈ ہو رہی ہے جتنا زیادہ خرید نہیں کوشش کر رہے ہوتے چلو اتماع زیادہ اوپن مارکت میں اس کا ریٹ جا رہا پھر ایک اور بی اہم اور مستحسن اقزام اٹھا گیا وہ جو آپ کی غیر قانونی فورن ایکس چینج ڈیلر ان کو روکا گیا چونکہ وہ رجسٹر نہیں تھے اور وہ آپ سے روپیج آپ سے لے کہ ہر کوئی اپنا رول پلے کر رہا تھا لیکن ابھی یہ صورتحال کافی مزید کنٹرول میں آنی چاہیے ایک اور خبر اسی سے متعلق خبر جی ساتھ شئر کر لیں اور ایف آئی اے نے لاہور سے حوالہ ہنڈی میں ملوث تین ملزمان گرفتار کر لی چھے کروڑ اکیاسی لاک روپے اور ڈیر کروڑ سے زائی ملکی کرنسی برامت کر لی ہے یہ خبر آئی ہے ایف آئی نے کاربائی کی ہے اور لاہور سے حوالہ ہنڈی میں ملوث تین ملزمان بھی گرفتار کریں کہ چھے کروڑ اکیاسی لاک روپے اور دیر کروڑ سے زائد کی غیر ملکی کرنسی بابر خان ہمیں مزید تفصیلات دے رہے ہیں بابر بتائیے گا اس سے مطالق بلکو جی لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں حوالہ ہنڈی کا کاروبار کافی اروج پر تھا لیکن جب سے یہ گورن نے سکتی شروع کی ہے جو ایف آئی ایف آئی ایزون ون نے کل آپریشن کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کیا ہے جو کہ منصوب شدہ لائسنس پر حوالہ ہنڈی کا کاروبار کر رہے تھے ان کے قبضہ سے چھے کروڑ اکاسی لاک کی جو رقم ہے جس میں غیر ملکی کرنسی بھی شامل ہے وہ بھی برامت کر دی گئی ہے جو ڈریکٹر ہیں زون ون کے ایف آئی ایف آئی میڈین جو ہے ان سے ریکووری بھی کی گئی ہے اور یہ سلسلہ جاری دے گا جو انڈی کا کاروبار کرنے والے ہیں یہاں سے باغ چکے ہیں جس طرح سختی کی گئی ہے ڈالرز پر اسی طرح حوالہ 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 کرنے والے باہر بیٹھے ہوتے تھے باہر حوالہ بہت اچھا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہ ہے جو حوالہ انڈی لووے سمول کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے اور بڑے بڑے مگر بڑے 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 انڈی نیشنلی اس کی لانچ ہوتی ہے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے لیکن انٹرسٹنگ یہ کہ جو اس کی پرائیس ہے اس کو لے کے سٹیٹیسٹک سامنے آئے ہیں کہ آپ کی منتلی سیلری ہے اس کا کتنا فیصد جی iPhone 15 Pro Max 256 جی بھی اگر آپ نہیں لینا ہے تو کتنا آپ اس کے بس پینڈ کر سکتے ہیں ایجپٹ کا 821% پاکستان کا 816% نائجیری کا 754% لیکن سوڈزی لینڈ کا صرف آپ کی سیلری کا 20% اگر آپ سنگاپور میں ہیں تو 24% یونائیٹی سیٹ میں ہیں تو 28% اور متحدہ عرب سنگاپور بیسٹ اکانومیز میں سنگاپور امریکہ سب کو پتا ہی ہے پرچیزن پاور ہے بھلے پیٹرن پمپ کام کر رہا ہو لیکن اس کی پرچیزن پاور اچھے ہوتی ہے چکر کے بارے میں بھی بتا دوں پرائیس تو اس کی بڑی ہائی ہوگی ڈیفرنس اس میں یہ آرہا ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ تمام موبائل فون کمپنیز ایک جیسا پیٹرن رکھیں گے اب اس کے اندر لائٹننگ کیبل بجائے ٹائپ سی چارجر نہیں آتا تھا اب وہ ٹائپ سی یوز کیا جائے گا اس میں آئی فون ففتین میں اور باقی قیمت تو آپ جہاں پر بقاعدہ ان کے آوٹلیٹ ہیں آفیشل وہ آپ کو انسٹالمنٹ پہ بھی دے دیتے آپ اپنا پرانا فون دیں نیا بھی لے سکتے لیکن ظاہر جہاں نہیں ہے لوگوں کے پاس مزید ٹیکس دیں دیں پھر اگر آپ پی ٹی ٹی گردہ نکالنے کے مراکز بھی کافی کام کرنے شروع ہو جائیں گے ایک گردے کے ساتھ انسان جی سکتا ہے بس کر دیں اشفاق آپ کے پاس ہیں ماشاءاللہ اسی سے کام چلا جب تک وہ بلکل ٹوٹ نہیں جاتا اس کی آواز آنی بند نہیں جاتی تب تک میں پیسے بچائیں اپنے لئے قوم کے لئے اگر آپ بچا سکیں تو آج کل کے دور پر یہ چیز بڑی مشکل ہے قوم ہو رہی ہے تو ہماری قومی ٹیم کرکٹ کھل رہی ہے جو ہمارا لاست مہشتہ اس کے بعد سے بس ہم اس پر کرتے ہوئے تھوڑا قطر آتے ہیں بھئی نہ کرو کرکٹ سری لنکا میں سے کوئی ایک ٹیم فائنل میں بھارت سے ٹکرائی گی تو جن کا کل کولمبو میں ٹاکر ہوگا تو ابھی بڑا اس میں ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے ابھی حنوز دلی دورست کیونکہ ابھی سری لنکا کی ٹیم باقی ہے اور بنگلہ دیش باقی ہے سری لنکا کے ہار کے بعد بنگلہ دیش آؤٹ ہو گیا ہے لیکن اب پاکستان has the chance لیکن دعا یہ کرنی ہوگی سب کو میں بتا رہا ہوں فارمولا کہ آپ نے بارش نہ ہونے کی دعا کرنی ہے سری لنکا سری لنکا would be in finals with the indian cricket team کیونکہ thanks to our beautiful run rate جو ہم نے 120 runs بنائے تھے نا انڈیا کے 356 runs کو chase کرتے ہوئے بڑی زبردست ہم نے بیٹنگ کی تھی اس کی وجہ سے ہمارا رن ریٹ نیچے آگیا ہے اور آپ یہ سوچیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے پاؤں پر خود کلہاری ماری تھی اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ کا ایک میچ تھا جس میں سعید اجمل بھائی نے بالنگ کرائی تھی اور مائک حسین نے انہیں ایک اور میں چار سکتے مارے تھے نہیں آپ چھوٹی نہیں تھی دوہزار گیارہ کی بات ہے تو اس میں ہوا یہ تھا کہ اس کے بعد میرا فون ٹوٹ گیا تھا اتفاق سے توڑ تو نہیں دیا تھا نہیں وہ گھٹنے کے نیچے آگیا تھا اس کے بعد میں نے کہا یہ تو خامخواہ کی سٹریس ہے یہ تو ذہنی سٹریس اور یہ وہ یہ تو انہیں کبھی کھیلنا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کچھ عرصے تک میچ دیکھنے سے دھو رکھا تھا لیکن اب یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے اور جو دعا کرنے کے لئے موجود ہیں میں اپنی ٹیم کو تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ کمپلیٹلی اون کرتی ہوں آپ جیسے ہیں ویسے ہی کھیلیں کھیلیں اچھا کھیلیں بہتر کھیلیں ہم ایسے ہی ہیں خامیوں کے ساتھ بھی ایکسپٹیڈ مائی ٹیم کہ آپ ہمارے ہیں جی کھیلیں جیتیں زبردست طریقے سے مراد بلند کرنا چاہیے تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے کسی کی باتیں نہیں سنیں اور کوچ کی تو بالکل نہ سنیں توفہ نہیں ہے یہ سیکھنے کا مرحلہ آئی ہے سیکھیں سیکھیں سیکھنے کے لئے تو عمر پڑی ہے کون سے کہیں آپ ہمیں سکھائیں باتیں نہ بنائیں سیکھنے کے لئے عمر پڑی ہے تو اب کیا ہے جی اب کیا ہے بابر آزم بابر آزم جو ہے وہ میچ میں تو انڈیا کے خلاف پر فارم نہیں کر پائے مطلب میں چاہتا ہوں کہ وہ انگلینڈ کے خلاف پر فارم کرتے ہیں اسٹیلیا کے خلاف پر فارم کرتے ہیں ایک میچ کو لے کے آپ بس پیچھے ہی پڑ گئے ٹیم کے چھوڑ دینا آپ بس کر دیں چلیں بتائیں بتائیں انہوں نے کیا کی ہے بابر آزم جی ان کا ایک کہتے نا جو انہوں کا ریکارٹ ہے وہ اس کا تسلسل پر خرار ہے مسلسل ٹی سی مرتبہ آئی سی سی پلیئر آف دا مند کا آوارڈ لے وڑے ہیں وہ سٹار بلے باس کو آگست میں شاندار بیٹنگ پر اس احزاز سے نواز آگیا ہے انہوں نے بانستان کے خلاف سیریز میں سنیا اشفاق دونس سینچریہ نیپال کے خلاف ایک سو کیا وننس کیننگز کے لیے کامی ٹیم کے نائب کپتان شاہدہ آف خان اور بیس انڈیز کے بیٹر نکولس پورین بھی نام ذکیوں میں شامل تھے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ستمبر شروع ہو گیا ہے تو ابھی بابر آزم کو کوئی بتائے کہ بھئی یہ ستمبر ہے تو اب انشاءاللہ جو ہے وہ ہیل بھی پلینگ ویل مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 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 اللہ کرے گا کہ ہم جو ہے وہ لازمی طور پر اس میں آگے پرفارم کریں گے پورے پاکستانی قوم جو ہے وہ دی آر ویری آپٹویسٹک آباؤٹ چلیں جی اب ذرا بات کرتے ہیں کہ ایسا کھیل جو کہ ہمارا قومی کھیل ہے اور وہ ظاہر ہے کہ زبو حالی کا شکار ہے کیونکہ ہم قومی کھیل کو جس طرح سے کوئی بھی ایک چیز ہو قومی کھیل ہو قومی ورسہ ہو قومی ورسہ ہو ہم اس کے ساتھ نجانے کیوں سوتیلوں والا سلوک کرتے ہیں میں بھارت کی مثال بارہا دیتا ہوں کہ بھارت میں اب بھی ہاکی کو اتنا سراحہ اور چاہا جاتا ہے لیکن انہوں نے اب تمام کھیلوں پر ایکولی توجہ دینے کی کوشش کیا اور ہم اپنا مزاق خام خام میں بنا رہے ہوتے ہیں اب چکر یہ ہے کہ ہاکی میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات نے پاکستان کو اولمپکس کوالیفائنگ راؤن کے میزبانی سے محروم کر دیا ہے ایف آئی ایش نے پاکستان سے میزبانی واپس لے لی ہے اور پھر پاکستان سپورٹس بورٹ کے محتلی کے نوٹفیکیشن نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی کوششوں پر پانی پھیر دیا ہے اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہمیں میزبانی کے فرائز انجام دینے تھے غیر ملکی ٹیموں کا میلہ یہاں پر سجنا تھا لیکن یہ ایبنج بھی سیاست کی نظر ہو گیا اور تیرہ سے ایس جنوری تک یہ لاہور میں ہونگا سوچیں ہم کتنا زبردست یہاں پہ آپ کا کلچر لوگوں کو دیکھنے کو ملتا کوئی ہیپننگ ہوتی فیسٹیوٹی ہوتی لیکن جی سیاست ہی سیاست ہے ہر جگہ جب سیاست آ جائے تو یہ صورتحال بنتی ہے تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے موجود ہیں اولیمپین سمیلہ خان تینکیس سو مچ سمیلہ خان صاحب ایک وقت تھا بلکہ آج تک ہم آپ کے نام لے لے کے اور ظاہر ہے کے بات کر رہے ہوتے ہیں کیا کیا لیجنڈری شخصیات ہیں اور کس طریقے سے پاکستان ہاکی کو ایک بوم حاصل تھا لیکن اب تو نہ سرکار کی توجہ رہی ہے نہ فیڈریشنز کی توجہ رہی ہے بلکہ آپ اس میں چپکلش سے یہ بھی ایک بڑا نقصان ہوا ہے آپ سیف اور وارد سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ پھر واردوں کو بوسٹ کریں اب یہ بھی وقت ہے انشاءاللہ اچھا کہلیں گے اور اپنی غلطی ہیں جو ہیں اس کو دیکھیں گے کہ کہاں کہاں غلطی ہو آئندہ نہیں کریں گے سیزن ساری ہیں اب تو سب کو پانچ ساتھ ساتھ ہو گئے علاکہ میں تو کہتا ہوں پہشتہ ہم پورٹا دوسرا جیسے آپ نے ہاکی کی بات کی اور اپنے انٹرو میں کہا آپ نے یہ پاکستان سپورٹ گوڑ پاکستان لوگ کے فیڈریشن کو کچھ سے ایک ساتھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ پیر رشن کر آئے ہیں ہمارے ریپ ہو تاکہ ہم ایک سموت فیڈریشن لے کے ہیں اور پھر اس کو ہم سپانسر کریں تو دو فیڈریشن بنی ہوئی ہیں ایک لاہور میں اور ایک کلاشی میں تو وہ آپس میں لڑے انتظار ہیں اور آپ شخص میڈے کے استعمال ہو رہا ہے یہ بڑی خراف سی بات ہے مجھے بھی افسوس ہے کہ ایک بہت مطلب کے بعد ایک ویلیفکیشن ایک ویلیفائی راؤن یہاں پہ ہونا تھا وہاں کی ٹیمیں آنی ٹیم میرا لگنا تھا اور حاکی کے سروائل کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع تھا جو ہم نے اپنی لڑائی میں گوا دیا اور میں جاتا ہوں کہ پاکستان سپورٹ بورڈ میں یہ ٹھیک کیا کہ یہ کہا کہ سپانسر ہم نہیں کرتے ہم فینانس نہیں کرتے ابھی بھی وقت ہے دونوں مل کے بیٹھیں دونوں فیڈریشن حکومت انترونی کریں پاکستان سپورٹ بورڈ انترونی کریں اور اپنے ذاتی مغازت شوڑ کر پاکستان کے خزاریوں اور پاکستان کی حاکی کے لیے دونوں فیڈریشن سوچیں سر آپ نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں ایسا کنسرن پایا جاتا ہے جو ذمہ دار شخصیات ہیں ان میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ پوائنٹ پر آئیں گے لیکن آنا چاہیے اس کے برے حالات ہوں اس کے مطلب انسرٹ ہوں پاکستان کے لیے جو انٹرنیشنل لاؤکی فیڈریشن کے بریزنٹ ہے ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے بڑی محنت سے انہوں نے یہ ایونٹ یہاں پہ کیا پاکستان کو تو ہمیں سوچنا چاہیے اگر چھ مینے کے لیے دوروں مل جائیں آدھے ان کے کانڈیٹ مل جائیں اور آدھے ان کے کانڈیٹ مل جائیں اور ایک فیڈریشن بن جائے اور پشک ایک سال کے لیے ہی کیوں نہ ہو کم از کم یہ ایونٹ تو ہو جائے اور پاکستان کی کھلاری جو کھیل رہے ہیں اس سے دس سے بارہ سال تک ان کو پاکستان میں کھیلنے کا موقع ملے پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے سپانسرشپ آئے جیسے آپ سب کہہ رہے تھے کہ ساتھ والے بلک میں آپ دیکھیں کہ وہاں کی ہاوکی ٹیم دنیا کی تیسرے نمبر پہ ہے اور ان کی خواتین کی جو ہاوکی ٹیم اور تیسرے اور چوترے نمبر پہ گھوم گئی صرف اس میں جائے سے کہ ان کی سپانسرشپ ہے وہ اس میں جائے سے ہے کہ رنگیں ان کی بھیتی اچھے سمیر خانسر ایک اور چیز بھی ہے ایک تو وہ کافی بیسیکلی ایک سائیکل ہے ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر اگر میں اپنے کچھ انڈین دوستوں سے بات کرتا ہوں تو وہ کیا کہتے ہیں ان کے لئے کریز ہے یعنی کہ وہ ہاکی کے پلیئرز کے نام بھی جانتے ہیں اپنی ٹیم کو فالو بھی کرتے ہیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے میچز کب ہو رہے ہیں ہمارے ہاں تو یہ کیپٹن کے علاوہ شاید ہی کسی پلیئر کا نام کسی کو جانتا ہو دوسرا پھر پرفارمنس کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ اس طرح سے ہماری ٹیم پرفارمنس نہیں کر رہی پھر جن لوگوں نے ان کو بوسٹ دینا ہوتا ہے آگے لے کے جانا ہوتا ہے وہ بھی آپس میں مہازارائی کا شکار ہیں تو یہ تو ایک مسئلہ تو نہیں ہے یہی یہی آپ کو بات بلکل ٹھیک یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب کسی کی سیز میں کونٹروبرسی ہوگی تو اس قسم کی حادات ہوں گے اگر سموز رننگ ہوگی سموز سیلنگ ہوگی تو اچھے لوگ رہے ہیں وہ کام کریں گے اور یہاں پہ پاکستان میں آپ دیکھیں ایٹی ون تک اتنی سپانسشپ تھی کہ بقیادہ بیٹ ہوتی تھی کہ ایک دن اتنی بیٹ دے رہا ہے دوسرا بینک اتنی بیٹ دے رہا ہے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور ابھی بھی لوگ تیار ہیں مشرط ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں حضرت ہم بولمپین جو کہ لڑ رہے ہیں پچھلے پانچ سالوں سے اس پر صدر پاکستان ہے پاکی پرینٹیشن کے تو پسرے سات سال سے ہیں کوئی پرفارمنس نہیں اٹھارویں نمبر پہ ہم گھوم گے پھر پندرے نمبر پہ آگئے میں پور امید ہوں کہ اگر اچھے لوگوں نون کانکورشل ہوں امانداری سے کام کریں تو ہم نے صرف ایشیا میں کوریا اور ملیشیا کو ہرانا ہے اور پہلے دس میں آوا سکتی ہیں جب ہم پہلے دس میں آئیں گے تو پھر ہمیں باقی ٹیمیٹس جیسے آئرنڈ ہے انگلینڈ ہے سپین ہے ان کو ہرانے کا موقع بھی لے گا سبیلہ صاحب یہ تو ہے ابھی اس ایونٹ کو لے کے ہم نے ظاہرے اس سے ریلیٹڈ بھی بات کر رہے تھے لیکن جو اوورال بات ہو رہی ہے کہاں سے یہ بگاڑ شروع ہوا اور آپ سمجھتے ہیں کہ دو تین ایسی وہ کیا چیزیں جو کر لی جائیں تو کچھ نہ کچھ بہتری آسکتی ایک تو پیڈیشن مسئلہ حال کر رہا ہے گورمنٹ زور کے ساتھ اور انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کو بتائے کہ ہم بہتر کر رہے ہیں جا رہے ہیں کانفرینس ہے تو ٹھیک ہو پھر ہمارے جو پیڈیشن ہیں وہ ایک پروگرام بنائے انڈر سکسین کا انڈر ایٹین کا پھر سینئر ٹیم کا اور مختلف پراہل میں اپنے کھاڈیوم کو ٹھینڈ کریں کھلاڑی ہواکی کے کھیل رہے ہیں اور میرے خیال میں پاکستان کی نمبر دو سپورٹ سے جب انتے کھیلی جا رہی ہے صرف گرومنگ کی جو ہے وہ ایک گرومنگ کی جگہ بنتی ہے جس میں ان کو گروم کیا جائے کہ آپ شیلے کے خلاف آپ نے کیسے کھیلنا ہے زرمنی کے خلاف آپ نے کیسے کھیلنا ہے بلجیم کے خلاف آپ نے کیسے کھیلنا ہے یہ صرف جس کے لئے تر منٹل لیٹی چونز سے تبیل کر رہا ہے یہ پاکستان کی ہواکی میں نہیں بلکہ سارے سپورٹ سے میں دیکھ رہا ہوں یہی وجہ ہے ایک تو اس کی وجہ پاکستان میں جو کھلاڑی ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس وقت جو آ رہے ہیں ان کو پڑھانا لکھانا چاہیے اور پھر ان کو میرے سکھانی چاہیے گرومی سکھانی چاہیے اور پھر اگر سپانسرشپ ہو گورومنگ میں جو بینکس ہیں باقی ادارے ہیں وہ پھر ٹیمیم بنائیں پھر اگر پاکستان میں ابھی امید ہے کہ سلوکے بھی آسکتی ہے محوکی بھی آسکتی ہے سپوچ بھی آسکتا ہے ٹکٹ تو مشارعہ چل ہی رہی بلکہ سیمیو اللہ صاحب پیشن ہونا چاہیے لیکن صرف پیشن ہی کافی نہیں ہے اس کو سمارٹلی یوٹیلائز کرنا ضروری ہے ویڈ ٹیکنالوجی اور آج کل تو چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں تھوڑی سی بیل ہونے چاہیے پیسہ لگائیں جی بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے بلکہ جی اور ابھی یہاں پر خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسس آمیر فاروق کیس کی سمات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ڈی جی لوہ نے اپیل واپس لینے کی مخالفت کر دی ہے حسین چودری ہمیں اس حوالے سے مزید بتائیں گے بتائیے گا حسین چودری جی دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ 21 اکتوبر 2022 کو ایک فیصلہ کیا تھا الیکشن کمیشن نے اور ایک توشہ خانہ کیس جب شروع میں گیا تھا الیکشن کمیشن کے خلاف الیکشن کمیشن میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف تو الیکشن کمیشن نے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو ناہل بھی کیا تھا اور ڈی سیڈ بھی کیا تھا اور جو میاں والی کی ان کی نشست تھی اس سے وہ ناہل ہو گئے تھے اس کے بعد یہ معاملہ ہائی کورڈ میں آیا تھا اور ہائی کورڈ نے وقتی طور پر اس آرڈر کو معتل کر دیا تھا اور جو ڈی سیڈ والا آرڈر تھا اس کو روکتے ہوئے وہاں پر زمنی الیکشن روک دیا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو توشہ خانہ اپیل تھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اکتوبر 2022 کی اس کے خلاف لاہور آئی کورڈ میں بھی درخواست جو ہے وہ جاری تھی جس پر پانچ رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا تو اس وقت چیئرمن پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آدھ آئی کورڈ سے یہ اپیل واپس لے لی جائے اور جو پانچ رکنی بینچ لاہور آئی کورڈ میں سماعت کر رہا ہے وہاں پر یہ کیس جاری رکھنا چاہیے آج اس اپیل جو اپیل واپس لینے کی درخواست تھی چیئرمن پی ٹی آئی کی سامر فاروق نے بیریسٹر علی زفر اور جو الیکشن کمیشن کے وقلاتے ان کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور یہ وہی کیس تھا جس کے آخر میں فویٹاری کاروائی کا کیس سیشن کورڈ بیجا گیا تھا اور سیشن کورڈ میں چیئرمن پی ٹی آئی کو سزا سنائی تھی اور انہیں نائل بھی قرار دیا تھا اور تین سال کی قید کی بھی سزا ہوئی تھی تاہم یہ الیکشن کمیشن کا دوزار بائیس کا یہ کیس تھا اس میں اپیل جو دائر کی گئی تھی وہ واپس لینے کی درستی جس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جی اپنے ہمیں تفصیل دی اب ہم لے رہے بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اچھا جی جسن میں سرخ خلیوں یا ہیموگلوبن کی کمی ملک میں تیزی سے بڑھتا مرض بن چکا ہے اچھا میں اپنی بات کروں تو میرا بی ایج بی لیول کم ہی ہوتا ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ کافی لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں بچوں اور خواتین میں یہ مسئلہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے اور پاکستان میں تقریباً ایک تہائی بچے ناکس خورا کے باعث یہ آئرن کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں جب جب پریکنسی میں یہ مسئلہ اور زیادہ سویر ہو جاتا ہے اچھا یہ بیسیکلی آئرن کا بنیادی کردار یہ ہوتا ہے کہ جسم میں جو آکسیجن لے جانے والے خلیات ہیں ان کو پیدا کرنا ہوتا ہے اور اس کی کمی کے باعث جسم ہیموگلوبن بنانے سے کاسر ہو جاتا ہے تو یہی اب صورتحال ہے اس پر جی گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے سٹوڈیوز میں دعوتی ہے ماہر اگزائیت آمنا حجید صاحبہ موجود ہے ہم سے بات کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا الحمدلی بڑا مسئلہ ہے میں نے کہا تھانکیو ورئی مچ پر ہائیو می تھانکیو فر کامنگی ناشو ہمیشہ آپ سے بات کر کے خوشی ہوتی ہے یہ بتائی گا کہ جس ایشو پر بات کر رہے ہیں یوشویلی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اتنا ادراک نہیں ہوتا لیکن اس کا کتنا نقصان ہے جس سے میرن کی کمی اور ہاوڈوی نو کہ آپ کس پیس سے گزار رہے ہیں دیکھیں آئین سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کے لیے بکوز وہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے اکسیجن تو در ریسٹ آف دا باڈی جب اکسیجن ہی بند ہو جائے گی تو آپ سوچیں کہ ہمارے سیلز کیسے کام کریں گے اکسیجن پہ وہ پمپ کر رہے ہیں زندہ رہ رہے ہیں سیلز سارے ہماری باڈی کے تو سب سے پہلے خاص طور پہ جو پریگننٹ مدرز ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے بکوز جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی آئین ڈیفیشنٹ ہوگا اگر ماں آئین ڈیفیشنٹ ہے اس میں ان کو خاص طور پہ فوکس کرنا ہے ایک تو اپنے پیڈیٹیشن تو جب بیوی پیدا ہو جائے تب لیکن جب وہ اس پیڈننسی کے دوران وہ اپنے جو گائنکالوجس سے ڈسکاس کریں فیرٹن، ٹی آئی بی سی اور سی بی سی یہ تین ٹیسٹ ہیں بلکہ جو اس وقت سن رہا ہے ان کو اگر تھکن ہو رہی ہے فٹیگ ہو رہی ہے نیلز ٹوٹ رہے ہیں شورٹنس آف بریتھ ہو رہی ہے دل دھڑک رہا ہے بہت تیزی سے پیلپٹیشن ہو رہی ہے تو پلیز آپ یہ تین ٹیسٹ کریں ٹی آئی بی سی ٹی آئی بی سی فیرٹن اور نورمل سی بی سی جس پہ ہمو گلوپن لیونز آ جاتے ہیں اس میں پھر ساری چیزیں آ جاتے ہیں ساری چیزیں اس میں آپ کی پلیٹی لیٹ کاؤنٹ بھی آ جاتے ہیں بالکل ایک سلوٹلی اور آپ کو زیادہ تر جو جی پیز سپلیمنٹ دیں گے زیادہ تر سپلیمنٹ سے ہو جاتا ہے یہ میں وجوہات آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ سب طریقے سے سمجھ لیں وہ آپ کو ٹیبلٹ دیتے ہیں اس ٹیبلٹ کو آپ کو کھانے کے ساتھ یا چائے کے ساتھ نہیں کھانا صبح ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے لینا ہے عموماً ٹیبلٹ سے آئین سپلیمنٹ سٹورز جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں لیکن کئی کیسز میں آئی وی دینی پڑتی ہے اگر بہت ہے مگلبل اسپیشلی پرگننسی میں یہ ہوتا ہے پرگننسی میں بھی اور ویسے بھی اس کے اٹھ کے مجھے ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ یہ بیسکلی آئین ڈیفنشنسی صرف سی بی سی سے ایک چیز سامنے آگئی لیکن اس کے اندر باقی زیارے فیکٹرز بھی اور بھی کافی لسٹ میں چیزیں ہوتے ہیں جی آئی بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں آپ کو جی آئی ڈاکٹر یعنی گیسٹرونٹالوجسٹ سکنسائلٹ کرنا ہوگا کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آئین سٹورز اتنے کم کیوں ہو رہے ہیں تو پھر وہ زیادہ تر زیادہ منسٹریشن خواتین میں یا آپ کی جی آئی بلیڈنگ آپ کو انڈوسکوپی یا کولونوسکوپی کرانے کی ضرورت ہے ایک تو ایچ بی کا کم ہونا ایچ بی کس لیول پر کرٹیکل ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ریلیشن آر بی سی سے ریڈ بلڈ سیلز سے کیا ہوتا ہے دیکھیں ریڈ بلڈ سیلز میں ایک سبسٹنس ہوتا ہے جو آئین ڈیفیشنسی کی وجہ سے کم ہوتا ہے جب وہ سبسٹنس ریڈ سیلز میں کم ہوتا ہے تو پھر وہ ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتا اکسیجن to the rest of the cells so you need to have the stores up تاکہ ریڈ سیلز اوپر ہوں گے تو اکسیجن آپ کے باقی یہ تو ہو گئی آپ نے کا سپلیمنٹ سے کبر ہو جاتا ہے لیکن کچھ ایسے پھل فروٹ ہوتا ہے ایسی غزائے کیا ہے جی آپ ایک تو لین میٹ انڈے ہری سبزیاں اور ویٹمن سی بہت ضروری ہے ساتھ لانا تاکہ اس کی ابزورپشن آئین کی صحیح طریقے سے ہو سکے تو یہ اب ہمارا سیزن آرہا ہے مسمی مالٹے کا تو سٹرابریز کا یہ ضرور لیں نیمبو کا استعمال کریں دیکھیں نیمبو سٹرس بھی ہے اور باڈی کو آلکلائن بھی کرتا ہے ویٹمن سی اس میں بہت ہے جی بالکل اور وہ آپ کی باڈی کو آلکلائن رکھتا ایسیڈ نہیں رکھتا جتنی زیادہ آپ کی باڈی آلکلائن ہوگی اتنی زیادہ آپ کی صحت آپٹیمل لیول پر کام کریں سبر در سبر تینکیو سو مچ آمنہ وجیب ہمارا سٹوڈیوز میں موجود تھی اور جی آپ نے ہور کیا ہوگا کتنے امپورٹنٹ ہے اپنی غزہ کو بیلنس رکھنا اور فلک روٹ کا استعمال کرنا اصل بات یہی ہے کہ ایک متوازن غزہ سے آپ کی صحت متوازن رہ سکتی ہے تو اپنا خیال رکھئے گا اشاد رہی آباد رہے زندگی کے رہی تو کل ملافات انشاءاللہ اللہ حافظ